تیرے میرے درمیان اس اکمپلیٹ نوول بائی انا ایلیاس اگر آپ کو بھی انا ایلیاس کے لکھے گئے نوول پسند ہیں تو آپ پہلے کمنٹ میں موجود لنک پر کلک کر کے ان کے تمام نوول سن سکتے ہیں انا ایلیاس کے تقریباً ہر ایک نوول کو میں نے اپنی آواز پر ریکارڈ کیا ہوا ہے تو سنیں اور انجوائی کریں سو لیٹس سٹارٹ اٹ یاللہ کہاں چھپو اگر وہ یہاں بھی پہنچ گئے تو اور اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی وہ تو کتوں کی طرح اس کی بھو سونتے پی رہے تھے اگر حالہ ان کے ہاتھ لگ جاتی تو انہوں نے واقعی اسے چین کوہوں کے آگے ڈال دینا تھا ہال روڈ کا بہت مصروف علاقہ تھا حالہ نے پاس گھڑی سفید آلٹو کو حسرت سے دیکھا کہ اگلے نمہی ہی وہ چونک گئی اسے اس کے لکس کھولے نظر آئے کیا قسمت ایسے بھی مہربان ہو سکتی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس نے ادھر ادھر دیکھتے جلدی سے دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹوں کے بیچ پتھ کو چھپا کر اپنا کالا دپٹہ ایسے اڑھا کہ کار کے کارپٹس کا ہی گمان ہوتا تھا اے اللہ میں آپ کا نام لے کے سب چھوڑ آئی ہوں آپ نے اس کار کا لوگ کھولا رکھ کر میرا اس بات پر ایمان بختہ کرتی ہے کہ بے شک آپ سے وڑھ کر کوئی آپ کے بندے کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اے اللہ مجھے محفوظ ہاتھوں میں پہنچا دینا حالہ نے آنکھیں بند کر کے بڑی شدت سے اللہ کو مخاطب کیا تھا سامن کچھ خدا کا خوف کھاؤ یار کسی دن تیری اس بلکر نیچر کی وجہ سے تجھے اپنی کاری سے ہاتھ دونے پر جائیں گے بیٹا اسپنے سفید آلٹو کی فرنٹ سیٹ کا دور کھولتے ہوئے سامن کو لتارا پتہ نہیں یار میں کیسے بھول گیا سامن نے حیرت سے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ کار کا لوگ لگانا کیوں بھول گیا تھا سامن اور اسپن ہارڈ روڈ اپنا لیپ ٹاپ ٹھیک کروانے آئے تھے آدھے گھنٹے کا کام تھا جیسے ہی وہ واپس آئے تو گاری کا لوگ کھولا دیکھ کر اسپن کا میٹر گھوم گیا دل کرتا ہے پورا باداموں کا گودام تیرے نام کر دوں تجھے سیکریٹ سرویسز نے آخر کیسے لیا ہے میں آج تک اس بات پہ حیران ہوں اللہ ہی پوچھے تجھے اسپن کے تانے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا اپنی جان لے وہ مسکرات سے مسکراتے ہوئے اس نے ایک آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا اور بے اختیار کہہ کہاں بلند کیا ہاں 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 یہ بیویوں مالے تانے دینے سے ذرا پرہیز کیا کرو سامن نے بمشکل اپنے مسکرات رکھتے ہوئے کمبیر آواز میں کہا چھے فٹ سے نکلتا قد مضبوط چوڑے شانے گھنے سیاہ پال گہری پرسوچ آنکھیں کھڑی ناک اور گندومی چمکدار رنگت جس کو پیور ایشین بیوٹی کہا جاتا ہے کلین شیف جہاں سے گزرتا لڑکیوں کے دل دڑکا جاتا تھا بقول اسوند کے ہم اتنی توپ چیز ہے نہیں جتنا سیکرٹ سرویسز نے ہمیں بنا دیا ہے زامن اور اسوند چائلڈ ہوت بڈیز تھے شروع سے آرمی جوائن کرنے کی خواہش تھی دونوں کی جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلی اور دونوں نے آرمی کو جوائن کرنے کے ساتھ سیکرٹ سرویسز کو بھی جوائن کیا جس سے بہت کم لوگ واقع تھے ویسے تو دونوں کی فاملیز اسلام آباد میں رہتی تھی لیکن ان کی پوسٹنگ مختلف جگہ ہوتی تھی آج کل لاہور میں بڑھتی ہوئی دہشت کرتی کہ باعث یہ دونوں جہور ٹاؤن میں رینڈ پر فلات لے کے رہ رہے تھے حالہ دم ساتھے پچھلے سیٹوں کے درمیان لیٹی دونوں کی باتیں سن رہی تھی سیکرٹ سرویسز کے نام پر چونکی اور سوچا کہ اللہ نے صحیح ہاتھوں میں پہنچایا ہے یہ یقینہ میری مجد کریں گے جیسے ہی گاڑی فلاتز کے بلڈنگ کی کمپاؤنٹ میں انٹر ہوئی حالہ آہستہ سے اٹھنے لگی وگر پھر بھی پیچھے والی سیٹس میں اٹھانش محسوس کر کے وہ دونوں چونکے اور ہاتھ پینٹس میں موجود موزر پر گئے جیسے ہی حالہ کا سر اگرات تک تک زامن راڑی پار کر چکا تھا اس کے اٹھتے ہی دونوں نے برق رفتاری سے پیچھے مرتے ہینزب کہا حالہ اب دے اتنے قریب دو گنز دیکھ کر بھی اختیار چیخ دے لگی ایک کے بعد جب دوسری چیخ بیماری تو زامن نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے موہ پہ جمایا اٹھنے کے قریب تھی اگر ایک آواز بھی اور نکلی تو یہیں پہ بھون کے رکھ دوں گا انتہائی سخت لہچے میں کہتے ہیں زامن نے اسے دھمکی دی صبح سے وہ جس ذہنی اور جسمانی مشکت برداشت کر چکی تھی اب اس دہشت انگیز منظر کو دیکھنے کی اس میں حمد جواب دے گئی تھی وہیں پر وہ دھرک سی گئی مبڑتا ہے اٹھو ڈرامی مت کرو ادربائیس تو مجھے جانتی نہیں زامن نے غصے سے اسے جنجوڑتے ہوئے کہا اسفن نے بھی پیچھے ہوتے اس کی ڈھلکی کلائی پکڑ کر جو ہی نفس چیکی تو وہ واقعی بہت مدھم جل رہی تھی چھوڑ دے میرے بھائی وہ واقعی بے ہوش ہو گئی ہے اسفن نے اس کے بے ہوش ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا دونوں سیدھے ہو کر اپنی سیٹس پہ بیٹھے اب اس بلا کا کیا کریں زامن نے کسی قدر جنجولاہٹ سے کہا بلا تو واقعی ہے اسفن نے شدارت سے حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا میں نے ہزار مرتبہ کہا ہے کہ جب میرے ساتھ ہو تو اپنی لڑکیوں سے متعلق چیپ سوچ اپنے پاس رکھا کرو زامن نے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے جھاڑ بلائی اتنی ٹینس سیچویشن میں اسے اسفن کی یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی تھی اب کیا کریں اس کا اگر کوئی کمپاؤنٹ میں آ گیا تو کیا ہوگا زامن نے پریشانی سے سوچتے ہوئے کہا فوج اور انٹیلیجنس میں ہوتے ہوئے بے شمار ٹینس سیچویشن سے وہ دونوں گزرے تھے مگر یہاں بعد ایک لڑکی کی تھی جس کے ساتھ ان کی موجود کی ہر طرح سے مشکوک ہو سکتی تھی اس کا ایک ہی ہر ہے کہ اس کو اٹھا کر بچھلے خفیہ راستے سے اپنے فلیٹ میں چلیں کیونکہ فرنٹ سے اس کو لے کر جانا ہماری پوزیشن کو آکورڈ کر دے گا تماغ ٹھیک ہے تمہارا سر کو اگر پتہ چل گیا نا تو بیٹا اس زمین اور آسمان میں ہم کہیں نظر نہیں آئیں گے تم بیٹھ کر سر کی پرمیشن کا ویٹ کرو میں جا رہا ہوں زامن کی بات پر اسپند گسے سے گاڑی سے نکلنے لگا کیا ہو گیا ہے یار اچھا چل میں اسے اٹھاتا ہوں تو پہلے نکل کر چیک کر پچھلا راستہ کلیر ہے تو میں اسے اٹھا کے آتا ہوں مجھے میس پیل دے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ سب سیٹ ہے زامن نے بلاکھر اس کے آئیڈیا کو قبولیت بخشتے ہوئے کہا اسپند لاب ٹاپ ہاتھ میں لیے گاڑی سے نکل کر پچھلے سیڑھیوں کی طرف بڑھا جو کہ ایمرجنسی کے لیے لوگوں کے بچاؤ کا ایک راستہ تھا ان لوگوں کے بچاؤ کا ایک راستہ تھا تھوڑی دیر بعد اسپند کے میسٹ کال آئی جس کا مطلب تھا کہ ان کے فلیٹ کا راستہ کلیر ہے زامن نے فرتی سے حالہ کو کندے پر ڈالا گاڑی لوگ کی اور پچھلے راستے کی جانب دوے قدموں سے بڑھنے لگا فلیٹ میں ناخل ہو کر اس نے ایک کمرے میں حالہ کو بیٹ پر لٹایا یہ دو کمروں کا فلی فرنشڈ اور لگسری فلیٹ تھا انٹر ہوتے ہی ایک چھوٹا سو کاریڈور جس کے انڈ پر دائی جانب دو بیڈ دو بیڈ روم سامنے بڑا سا لاؤنج جس کے ساتھ امیلکن سٹائل اوپن کیچن اور اس کے ساتھ سٹور اور لاؤنٹری تھی لاؤنج میں بڑی سی گلاس والد تھی جس میں سے ایک دروازہ چھوٹے سے ٹیرس میں کھلتا تھا جہاں چیز جہاں چیرز رکھ کر ساتھ میں مختلف پلانٹس سے ایک خوبصورت سا سٹنگ ایریا بنائے گیا تھا جہاں اکثر رات یا شام میں اسفند اور زامن چاہ پیتے تھے سمیہ کو کال کر کے ابھی اور اسی وقت آنے کا کہو زامن حالہ کو بیٹ پر لٹا کر اور باہر آتے ہی اسفند سے بولا سمیہ نہ صرف اسفند کے منگیتر تھی بلکہ انہی کے ساتھ انٹیلیجنس میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے منسلک تھی اس کو بلانے کا مقصد بیسے بھی شام ہو گئی ہے رات تو نہیں ہوئی اس کی چیکنگ میں میں یا تم تو نہیں کر سکتے سرس سمیہ ہی کرے گی اور اس کو اپنا سسٹم لانے کا کہنا کیونکہ اس لڑکی کے ہوش میں آتے ہوئے اس کا سارا ڈیٹا سمیہ چیک کرے گی پتہ نہیں کون ہے اور کس مقصد کے تحت ہماری کار میں تھی اوکے زامن کی بات سمجھتے ہوئے اسفند نے کال کر کے سمیہ کو اپنے ہاں آنے کا کہا ہیلو گائز پندرہ منٹ بعد ان کے فلیٹ کی بل ہوئی اسفند دیکھنے گیا ان کے ساتھ سمیہ اس کے ساتھ سمیہ لاؤنچ میں انٹر ہو کیا ہوا ہے اتنی امرجنسی میں مجھے کیوں بلائیا بلیک جینز پر ہسپے سابق کھرین اور بلو چنڈری کا گرتہ پہنے بلو سٹالر گلے میں ڈالے انٹی سی پونی ٹیل اور نظر کی گلاسز لگائے پاؤں میں جوگرز پہنے وہ اپنے ٹوم بوئی لک میں لگتی تھی ہلیے میں بھی بہت کیوٹ وہ اپنے ٹوم بوئی ہلیے میں بھی بہت کیوٹ لگتی تھی تیکھے لگوش نیڈر اور کانفیڈنٹ زامن نے سارا واقعہ سنا کر لڑکی کو چیک کرنے کا کہا کیونکہ وہ خود لڑکیوں سے دو میل دور ہی رہتا تھا ساری بات سمیہ نے خاموشی سے سنی یا بتاؤ کہ اسے گاڑی سے یہاں تک اٹھا کر تم ہی لائے تھے یا اسفند اسفند اور زامن کے مقابل صوفے پہ بیٹھی وہ مشکوک نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی تم دونوں کا کوئی حال نہیں اب کیا لکھ کر دوں کہ میں نے ہی اسے اٹھایا تھا تمہیں یہاں تفتیش کے لیے نہیں بلائے جو کام کہاں ہے وہ کرو زامن نے اسے جھار پلاتے کہا ان سب کا پتہ تھا کہ وہ کام کے وقت کسی قسم کے ادھر ادھر کی باتیں برداشت نہیں کرتا سمیہ اس کا خراب مرد دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور اس کمرے میں گئی جہاں حالہ موجود تھی ایک عجیب سی کشش تھی اس میں جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی تھی سمیہ بھی اس بات کی موتر رفعی اس کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے ہوش ملانے کی کوشش کرتی رہی آنکھوں پانچ دس منٹ کے بعد اسے ہوش آ گیا سمیہ کو اس کے پاس سے کوئی قابل قدر چیز نہیں ملی آنکھیں کھولتے ہی جو چہرہ حالہ کو نظر آیا وہ اس کے لیے بلکل انجان تھا کون ہو تم؟ حالہ ایک دم گبرا کے اٹھی سمیہ ایک دم پیچے ہوئی حالہ نے گبرا کر چاروں جانب دیکھا دیئر یہ تو میں تم سے پوچھتے آئی ہوں کہ تم کون ہو؟ سمیہ نے دیوار کے پاس کہاں ہوں؟ اس نے سمیہ کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے ایک اور سوال کیا دیکھو لڑکی ابھی تک تو تم زمین پر ہی ہو لیکن وہ جو باہر ایک بوگی مین بیٹا ہے نا وہ تمہیں عالم بلا میں پہنچانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا بوگی مین ہوتا ہے کون؟ حالہ کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی یہاں خیال پہلا یہی آیا تھا کہ وہ ان لوگوں کی حتے چڑ گئی ہے اسے بھول گیا تھا کہ اس نے کسی گاڑی میں پناہ لی تھی میادم وہی جس کی گاڑی میں تم نے پناہ لی تھی سمیہ کے کہنے پہ اس کے دماغ میں بے ہوش ہونے سے پہلے کہ سب منظر سپاک ہوئے اوہ میں کیسے بھول گئی کہ اللہ نے مجھے بچانے کے لیے ایک راہ نکالی تھی خود سے مخاطب ہوتے اس نے سوچا شکر بے اختیار مسکراتے اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں کہا کیا مطلب سمیہ دوسر کی مسکرہت سے ابھی سہی سے متاثر بھی نہیں ہو پائی تھی کسی قدر تاجب سے بولی اس شکر کا مقصد ابھی اس کا جملہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دسترک ہوئی سمیہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا کیا ہے وہ پہلے ہی انہیں مشکوک سمجھ رہی تھی اور اب حالہ کی شکر کرنے والی بات سن کر اور بھی کنفیوز ہو گئی تھی زامن پوچھ رہا ہے کہ کچھ بتایا اس لڑکی نے میری تو بچپل کے عشتداری ہے نا جو ملتے ہی میرے گلے لگ کے سب بتا دے گی سمیہ نے اپنا گصہ اسفند پر نکالا میرا کیا گزور ہے یار اچھا اس کو لے کے باہر آؤ اس نے مرتے ہوئے کہا چلو تمہاری پیشی آ گئی ہے سمیہ نے اسے اٹھتنے اور اپنے پیچھے آنے کا کہا حالہ کو اب تسلی ہوگی تھی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے سمیہ کے پیچھے چلتے ہوئے وہ سب الفاظ ترتیب دے رہی تھی جو یقیناً اسے اس شخص کے سامنے کہنے تھے جس کے جارہانہ تیوروں سے وہ بے ہوش ہوئی تھی لاؤنچ میں آ کر سمیہ اس کے سامنے سے ہٹی اور پھر زامن اور حالہ آمنے سامنے تھے زامن کھڑا ہو کر اس کے سامنے آیا اور جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا حالہ کو اپنا اعتماد پر قرار رکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا کیا نام ہے تمہارا کون ہو کہاں سے آئی ہو اور ہماری ہی گاڑی میں کیوں بٹھی علیف سے یہ تک شروع ہو جاؤ اور اگر ایک لفظ پر گلت ہوا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ مجرم ملت ہے یہ عورت ایک جیسے سلوک کرتا ہوں زامن کے خوشک اور بے لچک لہجے نے اس کے ہوا سلب ضرور کیے سمیہ سب نوٹ کرو اور اسی وقت اس کا سارا بائیو ڈیٹا نکالو اسفنز اسے بتا چکا تھا کہ لڑکی کے پاس سے کچھ نہیں نکلا میرا نام حالہ سرفراز ہے پیرنٹس کا وشپن میں انتقال ہو گیا تھا اس او ایس ویلیج میں کون مجھے چھوڑ کر گیا میں نہیں جانتی انہوں نے مجھے پڑھایا پنجاب انیورسٹی سے میس کوم میں ماسٹرز کر کے ایک اخبار میں ریپورٹر ہوں ایک پال ٹاؤن میں کرائے کے فلیٹ میں رہتی ہوں پشلے دنوں رحمان شاہ کے بارے میں کچھ چیزیں میرے ہاتھ لگی اور وہ میں نے شائع کروا دی اسے میرا سچ حضر نہیں ہوا اس نے مجھے کہا کہ میں بقاعدہ پریس کانفرنس میں اس سے معافی مانگ کے کہوں کہ میں نے اس کے بارے میں غلط خبر دی تھی وہ اس موٹل گرل کے قتل کے کیس پر ملوث نہیں جب میں نہیں مانی تو پہلے اس نے مجھے جوب سے نکلوایا اور پھر میرے فلیٹ پر بھی دھمکانے آیا اور پھر حد یہ کی کہ میرے پیچھے اس دن گنڈے پڑھوا کر مجھے کرنے کی کوشش کی اللہ نے میری جان بچانی تھی جو آپ کی کار انلوک تھی اور پھر اب میں یہاں ہوں اس کے چھپ کرتے ہی وہ تینوں جیسے ہوش میں آئے وہ کیا سمجھے تھے اور اصل میں وہ لڑکی کیا نکلی رحمان شاہ اور ایک مشہور موڈل گرل کا باگ کیا گزرے اتنے دن نہیں ہوئے تھے ان کو بھی اتنا ملی تھی کہ رحمان شاہ نے ہی اس موڈل گرل کو قتل کروایا تھا جس کی لاش اسی کے اپنے فلیٹ سے ملی تھی مگر انہیں ثبوت نہیں ملے تھے سمیہ سرچ ایچ اینٹ ایوریتنگ زامن نے حالہ کو بیٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے سمیہ سے کہا اور خود کافی بنانے چلا گیا آتی گھنٹے میں سمیہ نے اس کا سارا ڈیٹا چیک کر کے زامن کو چیک کروایا مگر جس ایک حقیقت نے اسے چونکایا تھا وہ اس کے فادر کی آئی ایس آئی کی اسسٹنڈ ڈیریکٹر کی ڈیسگنیشن تھی تو مرے فادر آئی ایس آئی میں تھے زامن نے سوفے پہ بیٹھتے گود میں پڑے لاپ ٹاپ سے نظر ہتا کے کہا جی مختصر جواب دے کر حالہ خموش ہو گئی اب تم کیا چاہتی ہو کہاں جانا ہے اسفن نے اس سے سوال کیا آئینو یہ مشکل ہوگا مگر مجھے یہ اندازہ ہوگیا ہے کہ آپ لوگ سیکرٹ سرویسز میں ہیں اور آپ کی جوب کا مقصد ہی بے قصور کو بچانا ہے میں نہ صرف بے قصور ہوں کہ اکیلی بھی ہوں مجھے آپ کی حج چاہیے میں کچھ عرصہ رو پوش رہنا چاہتی ہوں اور آپ کے پاس میں سب سے زیادہ محفوظ رہوں گی اس کے فرمائش نے ان سب کو مخمسے میں ڈالا بی بی یہاں میں اور اسفن دو لڑکہ ہی رہتے ہیں یہ تو ابھی چلی جائے گی آگے تم خود بہتر سوچ سکتی ہو زامن کی بات پر ایک مسکراحت حالہ کے ہونٹوں تک آئی جو لوگ اپنی قوم کی ماں و بیٹیوں کی عزت کی حفاظت اپنی جان تک کی پرواہ کی حفاظت کی خاطر اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے ان کے شرافت پر تو میں کوئی خوشن مات لگا ہی نہیں سکتی اس کی بات پر ان تینوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا کیونکہ اس لڑکی کی سچائی نے انہیں کائل تو کر لیا تھا کتنی دیر تک زامن نے پوچھا جب تک اللہ میرا ٹھکانہ کہیں اور نہیں کر دیتا یہ سب اتنا حسان نہیں ہے ہم یہاں اس بلڈنگ میں اکیلے نہیں رہتے لوگوں کو پتہ چل گیا تو ابھی تو صرف تم بے گھر ہو پھر ہم سب ہو جائیں گے زامن نے جنجلاتے ہوئے کہا تو وہ کسی وہ تو کسی لڑکی کو ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتا تھا سمیہ تو اسپن کی طرح اس کی بچپن کی دوست اور بہن بنی ہوتی زامن آج کی دورات گزارو سو وہ سر سے مشورہ کریں گے آئیم شور وہ بہتر سولیوشن بتائیں گے سمیہ کے کہنے پر وہ دونوں متفق ہوئے ٹھیک ہے زامن کے مان جانے پر تینوں نے سوک کا سانس لیا سمیہ کچھ دیر بعد اپنے گھر کی طرف نکلی خالہ سے اتنی دیر میں اچھی گپ شپ ہو گئی تھی زامن اور اسپن نے اسے اسی کمرے میں ٹھہرنے کا کہا جہاں اسے بے ہوش حالت میں لاکے لٹایا گیا تھا دونوں بیڈ رومز کے ساتھ اٹیسٹ بات تھے اسی لئے انہیں کوئی ایشو نہیں ہوا رات میں آنے والے حالات کا سوچتے کب اس کی آنکھ لے کی وہ نہیں جانتی تھی اگلی دن صبح اس کی فجر کے ٹائم پر آنکھ کھلی وضو کر کے جائے نماز دونڈی جو کے پاس ہی رائٹنگ ٹیبل کے نیچے والے کھانے میں اسے پڑی نظر آئی نماز پڑھ کر وہ کشمہ کشمی تھی کہ یہیں بیٹھے یا باہر جائے باہر سے کھٹر پٹر کی آواز آئی تو وہ دل میں ہمت مجتمع کرتی دروازہ کھول کے باہر نکل آئی زمان ٹریک سوٹ پہنے جوسر میں جوس بنا رہا تھا دروازے کی آواز پر مڑ کے دیکھا اور پھر بے تاثر چہرے کے ساتھ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا ہم گھڑوس کہیں کہ خالہ کو اس سے اتنی بے مروتی کی امید نہیں تھی اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اس سے کوئی امید بھی نہیں رکھنی وہ سوفے پر خموشی سے آ کر بیٹھ گئی مروت نہیں اس نے خود کو تسلی دی مگر جیسے ہی اسے اپنے مقابل سوفے پہ بیٹھ کر گٹا گٹ جوس چڑھاتے دیکھا اپنی خوش فہمی پر لانت بھیجی یا جتنے بھی دن رہنا ہے اپنی خدمت آپ کا خود کرنی ہے ٹرے میں کھانا سجا کر کوئی آپ کو پیش نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ ہماری مہمان ہیں کچن سامنے ہیں خود اٹھیں اور خود بنائیں گلاس خالی کر کے اٹھتے ہوئے وہ اچھی طرح اس کو خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکال لیا گلاس کچن کاؤنٹر پہ رکھ کر غالباً وہ جوگنگ کے لیے چلا گیا تھا مرتے کیا نہ کرتے وہ اٹھی اور اپنے لیے ناشتہ بنایا یہ کیا یہ کہ ان کا احسان کم تھا کہ انہوں نے اسے یہاں رہنے دیا تھا دماغ سے منفی سوچوں کو جھٹکتے وہ ناشتہ بنانے لگی پھر کچھ سوچتے ان دونوں کے لیے بھی اومنیٹ بنا دیا فروزن پراتھے پڑے ہوئے تھے اس کا مطلب ہے صبح پراتھے کھاتے ہیں سوچتے ہوئے اس نے پراتھے بھی گرم کر لیے ابھی وہ یہ سب کر کے اور جوس کسی جوس کے برطن دھو کر فاری گی ہوئی تھی کہ وہ دونوں واپس آگئے اسپند زامن سے پہلے جوگنگ کے لیے چلا گیا تھا خالہ نے اندازہ لگا واہ واہ کیا خوشبو آ رہی ہے بھئی کسی اور کے فلیٹ میں تو نہیں آگئے اوملیٹ اور پراتھوں کی خوشبو پورے فلیٹ میں پھیلی ہوئی تھی مسکرہ پر چھوڑو ناشتہ کرو اور جلدی نکلو سر کی دوبارہ کال نہیں آنی چاہیے انہیں جوگنگ کے دوران اپنے باس کی کال آگئی تھی کسی کیس کی ارجن میٹنگ تھی اسلام علیکم حالہ کو اسپند کی خوشمزاجی سے تھوڑی سی تقویت ملی تو اسے کیجن کے جانب آتے دیکھ کر اس نے جھٹ سلام کیا بالیکم سلام ارے جیتی رہوں سیسٹر صبح صبح ہمارے لئے اتنی محنت کرنے کا شکریہ آؤ ٹیبل پر رکھتے ہیں زامن چینج کرنے اندر چلا گیا اور اسپند خوش اخلاکی سے کہتا اس کے ساتھ مل کر چیزیں ٹیبل پر لے آیا اور اسے کھانے کا اشارہ کیا آجا یار اسپند نے اسے آتے دیکھ کے کہا نو تینک یو اب تم بھی جلدی کرو زامن بے مروتی سے کہتا کچن کے جانب چلا گیا اور سیب نکال کر کھانے لگا حالانکہ زامن خود پر آٹھے لاتا تھا اور شوق سے بھی کھاتا تھا اسپند نے اس کی اس حرکت پر یک دم حالہ کو دیکھا جس کا چہرہ خفت سے سرکھ ہو گیا تھا وہ بچی تو نہیں تھی کہ زامن کے اس انسلٹنگ ایٹیٹیوٹ کو نہ سمجھتی اوکے سسٹر ٹائم شوٹ ہے سو آئی ہاف ٹو گو اتنے مزیدار ناشتے کے لئے تینک یو اسپند نے زامن کے روئے کی تلقی کو کم کرنے کی کوشش کی پلیز بھائی حالہ نے بھی پلیز بھائی نہیں پلیز بھائی حالہ نے بھی اسے مسکراتے ہوئے چپاپ دیا زامن نے بڑے گور سے بھائی بہن کی محبت کا یہ نظارہ دیکھا سسٹر ہم باہر سے لوگ کر کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی یہاں موجود کی کو ہم ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے ابھی دوپہر میں سمی آپ کے پاس آ جائے گی اس کے پاس یہاں کی ڈپلی کے چابی ہوتی ہے لینڈ لائن ہے لیکن آپ نے اٹین نہیں کرنا کوئی ایشو ہو تو مجھے یہ زامن کو کال کر لینا یہ ہماری نمبرز ہیں نکلنے سے پہلے اسپند اس کے قریب آیا جو صوفے پہ بیٹھی تھی اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اسپند نے ضروری ہدایات دیتے ہوئے ایک پیپر دیا جس پہ ان دونوں کے نمبر لکھے تھے زامن پاس کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا حالہ نیسر ہلا تیز سب ہدایات سنی کبھی کبھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لفظوں سے اپنی ناپسندید کی کا اظہار کریں ہمارے رویے بہت کو سنجھا دیتے ہیں گاڑی چلتے ہی اسپند نے کہا اس لیکچر کا مقصد زامن نے حیرت سے اسپند کو دیکھتے ہوئے کہا اتنے بچے نہیں ہو کے سمجھنا پائے وہ لڑکی اگر کسی مجبوری میں ہمارے پاس مدد کی امید لے کے آئی ہے اور تمہیں اسے مجبوراں رکھنا بھی پڑ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے ہر عمل سے زدائے جائے پر آٹھے آئی تنک تمہیں بہت شوق سے لاتے اور کھاتے بھی ہو اگر تم صرف بیٹھ کر کھا ہی لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا تمہاری شان میں اگر آج کوئی مجبور ہے اور ہم کسی کی مدد کرنے کے قابل ہیں تو ہماری اس خوش قسمتی میں نہ ہمارا کوئی کمال ہے اور اس کی بدقسمتی میں نہ اس کا قصور جنڈر ڈسکرمنیشن سے بالاتر ہو کر سوچو کہ وہ ایک انسان بھی ہے اور اللہ نے اسے ہمارے پاس اس لیے بھی چاہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں میرا خیال ہے اس سے زیادہ سمجھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے یہ نہیں کہتا کہ تم اس کے سامنے بچ جاؤ وزر رہو روٹ نہیں اسفند شاید سال میں ایک مرتبہ ہی اتنا سنجیدہ ہوتا تھا اور جب وہ سنجیدہ ہوتا تھا تو پھر زامن کو کسی خاتل میں نہیں لاتا تھا اب بھی زامن کو یہی بہتر لگا کہ خموشی میں ہی آفیت ہے اور یقیناً اس کی بات بھی ٹھیک تھی زامن کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی تھی کہ وہ اپنی گلتی کو جلد مان لیتا تھا اور عملین اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تھا دوپہر کے قریب فلیٹ کا دروازہ کھلا حالہ کچن میں کھڑی کچھ پکانے کا ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ سمیہ آگئی ہیلو کیوٹ لیڈی سمیہ کے دوستانہ روئیے نے اسے بہت دھارش دی نہیں تو صبح والے زامن کے روئیے پر وہ بہت دل برداشتہ ہوئی تھی اور اپنا ٹھیکانہ کہیں اور کرنے کا شدت سے سوچ رہی تھی بلکل ٹھیک تم سناو کیا کر رہی تھی سمیہ اسے مل کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی کچھ پکا لوں کیا میں اس نے ججتے ہوئے پوچھا آرے کیوں نہیں چلو ملکہ کچھ پکاتے ہیں وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ لگ گئی انہوں نے چیکن نکالا نوڈلز چاول سب موجود تھا حالہ نے سنگاپورین رائز کا آئیڈیا دیا دونوں نے جھٹ پٹ بنا لیا سمیہ کیا تم میرے لئے کوئی جگہ ارینج کر سکتی ہو آئی نو میں نے تم سب کو بہت پریشان کیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ میرا یہاں رہنا بھی چیک نہیں ہے اس نے ہچکی چاہتے ہوئے سمیہ کو کہا جب وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد لاؤنچ میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کیوں کیا ہوا رات تک تو میں سب سیٹ کر کے گئی تھی کیا اسپن نے کچھ کہا ہے سمیہ اس کی شرارتی طبیعت سے واقعی تیسو جھٹ سے وہ کچھا ارے نہیں اسپن بھائی تو بہت اچھے ہیں وہ جلدی سے کلیر کرنے کے لیے بولی تو پھر زامن اب کی بارحالہ نے خموشی سے بس سر جھکا دیا ارے یار اس کی بات کو سیریس من دلو انفریکٹ وہ لڑکیوں سے الرجیک ہے میرے ساتھ بھی صرف اسی لیے فرینک ہے کیونکہ مجھ میں لڑکیوں والی گٹس نہیں تم اس کی بات کو ایک کانتے سن کے دوسرے سے نکال دیا کرو اور ویسے بھی جیسے ہی سر کو پتا چلے گا وہ تمہارا خود بندوبست کر دیں گے سمیہ کی بات پر وہ کچھ مطمئن ہو گئی میٹنگ قتم ہونے کے بعد اویس آئلم جو کہ ان کے باس تھے انہوں نے اسوند اور زامن کو روک لیا ہاں بھئی کس لڑکی کیوں پروٹیکشن پروائیڈ کی جاری ہے انہوں نے ایک ہاتھ سے پیپرویٹ گھماتے ہوئے پوچھا اور نظریں زامن پر تھی اسوند سے پوچھا اسوند اور زامن دونوں نے ایک دوسرے کے جانب دیکھا اور پھر اسوند نے ساری ڈیٹیل بتائی اس کے جیٹے سے مطلق انفرمیشن تم نے سمیہ سے لے کے اپنے بات سیف کی ہے جی سر اسوند تیزی سے بولا then what are you waiting for show it to me ان کا لہجہ دھیما ٹھنڈا بھی کبھی کبار ان دونوں کے ہاتھ پاؤں پھلا دیتا تھا اسوند نے جلدی سے ڈیٹا نکال کے ان کے سامنے رکھا اس کے باپ کے نام اور پوزیشن نے انہیں اچھا خاصا چونکایا تھا مگر انہوں نے ان دونوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا ok now what you want انہوں نے براہ راست زامن سے پوچھا whatever you decide so are you sure انہوں نے جانشتی نظروں سے زامن کو دیکھا جو ان کے عزیز ترین دوست آسے ملی کی اولاد تھا اور انہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا ان کے ہر حکم کو ماننے والا اب بھی ایسا ہی ہوا تھا ok then it's better to keep her with you for some time ok so دونوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور مصافحہ کر کے باہر نکل آئے ہیڈ کارٹر سے نکل کر وہ سیدھا فلیٹ پر آئے جہاں سمیہ ان کے منتظر تھی منتظر تو حالہ بھی تھی آخر ان کا جو کوئی بھی باس تھا ان دونوں نے آج اس سے حالہ کے متعلق بھی بات کرنی تھی وہ دعا مانگ رہی تھی کہ کسی طرح ان کا وہ باس حالہ کا کہیں اور بندوبست کروا دے اور اس کھڑوس سے زامن سے زامن سے اس کے جان چھوٹے مگر قسمت ابھی اس پر اتنی مہربان بھی نہیں ہوئی تھی ان کے اندر آتے ہی سلام دعا کے بعد سمیہ نے پوچھا تو پھر بات ہوئی تم لوگوں کی سر سے کچھ کھانا کھائیں کی اجازت ہے یا پھر پہلے تمہاری عدالت میں حاضری دیں زامن تو پہلے ہی تپا ہوا تھا سمیہ کی بے سبری پر اس پر چھڑ دوڑا پیچھے سے اسپن نے ہاتھ جوڑ کے سمیہ کو خموش رہنے کو کہا یار تو فیش ہو کیا سمیہ کچھ پکایا ہے تو جلدی سے رکھو اسپن نے فوراں دونوں کو ادھر ادھر کیا نہیں تو جنگ چھڑ جانی تھی زامن فوراں بیڈروم کی طرف پڑھا تمہیں کیا ضرورت تھی بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی اس کے جاتے ہی اسپن نے سمیہ کو رانٹا وہ تو شکر تھا کہ حالہ دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی نہیں تو وہ پھر سے دل برداشتہ ہو جاتی تو اب بتا بھی چکو کہ سر نے ہانا کے بارے میں کیا کہا انہوں نے فیلحال اسے یہی رہنے کا کہا ہے اسی لیے اس کا موٹ آف ہے اسپن نے تفصیل بتاتے ہوئے زامن کے خراب موٹ کی وجہ بتائی چلو جی حالہ بیچاری کا نصیب وہ زامن کے ایٹیٹوڈ سے کافی ڈینس تھی ہاں میں نے اسے سمجھایا تھا صبح ہوف فولی اب وہ انسان بن کے رہے گا دونوں کھانا لاؤنج کی سینٹر ٹیبل پر رکھتے باتیں بھی کر رہے گئے شکر کے زامن نے خموشی سے کھانا کھایا کچھ دیر بعد سمجھا چلی گئے اس کے جاتے ہی حالہ بھی اپنے روم میں چلی گئی جہاں وہ رات میں ٹہری تھی اسپن چائے بنا کر نوک کر کے اسے کمرے میں دینے آیا بھائی آپ نے چائے کیوں بنائی مجھے کہتے تھے حالہ کو اس کے ہاتھ سے چھائے لیتے بہت عجیب لگا ارے کوئی بات نہیں ہم شروع سے ہی ہوسٹلز میں نہیں ہیں سو ہمیں اپنے کام کرنے کی عادت ہے لیکن جب تک اب میں یہاں ہوں آپ لوگ ایسے کوئی کام نہیں کریں گے اوکے اوکے اس نے اتنے مان سے کہا کہ اسے ماننا ہی پڑا اور پھر کچھ دنوں میں حالہ نے ان کے سارے کام اپنے ذمہ لے لئے زامن کو وہ براہ راست مخاطب نہیں کرتی تھی اسپن کی درو اس کی چیزوں کا خیال رکھتی زامن کو چونکہ اس میں کوئی دلتسپی نہیں دی سو اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا بلکہ وہ شکری کرتا تھا کہ وہ اسے مخاطب نہیں کرتی یہ کچھ ہی دنوں بعد کی بات تھی حالہ فلیٹ میں اکیلی تھی زامن اور اسپن کسی کام کے سلسلے میں صبح کے نکلے ہوئے تھے اب بھی اس بلڈنگ میں کسی کو حالہ کی ان کے فلیٹ میں موجود کی کا نہیں پتا تھا کیونکہ وہ جانے سے پہلے فلیٹ کو لاک کر کے جاتے تھے سمیہ کچھ شاپنگ کر کے اس کے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں دے گئی حالہ لانچ میں بیٹی تسبیح بڑھ رہی تھی کہ دروازے پر کلک کی آواز سے وہ یہی سمجھی کہ زامن اور اسپنڈ آ گئے ہیں وہ کچن میں ان کے لیے دوسر بنانے گئی کیونکہ وہ آتے ہی دوسر ضرور پیتے تھے جیسے ہی قدلوں کی آواز آگے آئی تو کسی کے بولنے کی آواز بھی آئی جیسے کوئی فون پر بات کر رہا ہو مگر یہ آواز حالہ کے لیے اشنے بھی تھی اس کے ہاتھ دوسر پر ڈیلے ہو گئے اور آنے والا موبائل بند کر کے اب لانچ میں اپنا بیک سائٹ پر رکھ کر مڑ کر صوفے پر بیٹھنے لگا اس کی نظر سیدھی کی چلنے پریشان کھڑی حالہ پر پڑی وہ جو کوئی بھی تھے انہیں بزرگ نہیں کہا جا سکتا تھا زامن جتنا ہی کت کچ کنپٹیوں کے بال سفید تھے ان کے جتنی بھی عمر تھی حالہ کو وہ فورٹیز کے ہی لگے وہ بھی اس پلیٹ میں ایک لڑکی کو دیکھ کر حالہ سے بھی کئی زیادہ حیران ہوئے کیا انہوں نے کام والی رکھ لی ہے مگر پھر خیال آیا کہ کام والی نہ تو جینز پہنتی ہے اور نہ ہی اتنی صاف ستری اور خوبصورت ہوتی ہے وہ وہاں بیٹھنے کی بجائے کچن کے پاس آئے اور ماتھے پر تیوری لاکیوں سے دیکھا کون ہو تم اور ان دو لڑکوں کے پلیٹ میں کیا کر رہی ہو باروک شخصیت کے ساتھ ان کی آواز بھی انہی کی طرح باروک تھی میں ابھی وہ کوئی کہانی گرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ مین ڈور پر کلک کی آواز کے ساتھ ہی کوئی اندر آیا اور پھر دبے قدموں اندر آتے ایک دم آسے ملک پر پسٹل تانتے ہوئے بولا ڈیادی ایک دم پسٹل والا ہاتھ نیچے گیا واپس آ کر زامر نے جیسے ہی فلیٹ کے دروازے پر لگ چابی لگائی تو اسے لوگ کھلا ہوا ملا وہ یہی سمجھا کہ ان کے فلیٹ پر کسی نے دھاوا بولا ہے پہلی مرتبہ اسے حالہ کا خیال آیا کہ کہیں اسے نہ کچھ ہوا ہو وہ گن پاکٹ سے نکال کر دبے قدموں آیا تاکہ اندر موجود شخص کو پکڑ سکے مگر یہ بہمہ گمان میں نہ تھا کہ اس کے ڈیاری بھی ہو سکتے ہیں وہ خود بھی آئی ایس آئی کے ڈیریکٹرز میں سے تھے سو کسی نہ کسی کیس کے سلسلے میں لاہور آتے جاتے تھے جب سے زامن اور اسون کی پوسٹنگ یہاں ہوئی تھی وہ اب لاہور آ کر انہی کے پاس ٹھہٹتے تھے لہذا فلات کی ایک چابی ان کے پاس بھی ہوتی تھی کون ہے یہ جیسے ہی وہ ان سے ملنے کے لیے آکے ہوا انہوں نے ہاتھ کے اشارے سو سے وہیں رکنے کا کہا پہلے جو پوچھا ہے اس کا جواب تو وہ بھی زامن کے ہی باپ تھے ڈیاری آپ پہلے بیٹ جائیں اس نے کھا جانے والی نظروں سے حالہ کو ایک نظر دیکھ کر آسیم صاحب سے کہا میرے پیچھے تم لوگوں نے یہ کچھ کر دیا ہے تب ہی ڈور بی لوگ تھا میں ابھی عویز سے بات کرتا ہوں انہوں نے زامن کو گھورا وہ کچھ اور ہی سمجھے تھے ہو کیا راہ ہے آخر یہاں انہوں نے گسے سے کہتا انہوں نے گسے سے کہا ڈیاری سر کو پتا ہے اس لڑکے کا اور ان کے پرمیشن سے ہی ہم اسے یہاں رکھا ہوا ہے زامن نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی حالہ کو اب سمجھ آئی کہ زامن کی نیچر ایسی کیوں ہے یقیناً اس کے پیرنٹس نے اس کی تربیت بہت دف کی تھی حالہ کچھن میں ہی تھی اور وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے ادھر آو بیٹا زامن کی ساری بات سننے کے بعد انہوں نے حالہ کو اپنے پاس بلایا وہ گبراتی ہوئی ان کے پاس آئی انہوں نے اسے اپنے برابر صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا زامن سامنے والے صوفے پر گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائے اور ہاتھوں کو آپس میں جوڑے سر ہلکا سا جھکائے بیٹا تھا حالہ کو تو اکثر کسی فلم کا ہیرو ہی لگتا تھا بیٹا آئی ام سوری جس طریقے سے آپ اس گھر میں موجود تھی میں اس سے پریشانی میں گلت نتیجہ آخذ کر گیا بہرحال ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکٹ کریں گے رحمان شاہ آلیڈی ہماری ہٹ لسٹ پہ ہے اس کیس کے علاوہ ہم نے اور بھی کیسز اس کی ڈھونڈے ہیں خیر آپ ریلاکس ہوگے کچھ عرصہ یہاں رہو پھر کچھ اور بندبست کرتے ہیں آپ کا انہوں نے اسے تسلی دیتے آخر میں زامن کو دیکھتے کہا یہ اسبند کہا ہے ان کے سوال پر اس نے سر اٹھایا نظر سیدھی اپنی جانب تک تھی حالہ پر پڑی تو اس کے ماتھے پر شکنیں اُبھر آئیں خالہ نے فوراں سر نیچے جھکا لیا کچھ کام سے کہا ہے ابھی آ جائے گا آپ فریش ہو جائیں تب تک اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا آپ کچھ لیں گے انکل جوس یا چائے حالہ نے ان کو اٹھتے دیکھ کے بجھا why not بیٹا چائے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا حالہ کو تھوڑی سی تسلی ہوئے ابھی وہ جو جو جوگنگ سے باپس آیا ہی تھا کمپاؤنڈ سے آتے ہوئے ہاکر جو اخبار دیکھے گیا تھا وہ ہاتھ میں لیے اپنے فلیٹ کے جانب گیا آج زامن اکیلا ہی جوگنگ پہ گیا تھا اسون کے طبعے ٹھیک نہیں تھی سو وہ سو رہا تھا حالہ نے جو ہی اندر آتے زامن کو دیکھا کچھن میں اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئے ان دولوں میں اگر بہت کچھ کبار پاسچیت کا تبادلہ نہیں ہوتا تھا تو سرٹ مہوری بھی نہیں تھی زامن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود بھی اسے اگنور کرتی ہے اور اسے یہ بات بہت اچھی لگی تھی میں نے ناشتہ بنا دیا ہے اگر آپ کہتے ہیں تو ٹیبل پہ لگا دو حالہ نے اسے فریش ہو کے آتے دیکھا مگر وہ ابھی بھی ٹراؤزر اٹی شرٹ میں تھا یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ اسے براہ راست مخاطب کر رہی تھی نہیں ابھی بس چائے دے دیں اسپن اٹھے گا تو اکٹھے کر لیں گے اس نے مصروف سے انداز میں اخبار پڑھتے بغیر اس کے طرف دیکھتے ہوئے کہا ابھی اس نے دوسرا صفحہ کھولا ہی تھا کہ پہلی قبر پر ہی وہ شوقت رہ گیا بے یقینی سے اس نے کچن میں چائے بناتی حالہ کو دیکھا اوے بڑی آگیا تو جوگن کر کے اسپن نے اس کے کندے پہ ہاتھ مار کے کہا زامن نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھا اسپن ایک دم چونکا کیا ہوا ہے اسے زامن کے چہرے پر کچھ گیر معمولی تاثرات دیکھے اس نے کموشی سے اخبار کو اس خبر کے طرف اشارہ کیا اسپن اس کے پاس اس وفے پر بیٹھ کر خبر پڑھنے لگا اور جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے جبکہ زامن کی خوچتی اور کچھ بسیری نظریں اب تک حالہ پر جمعی تھی وہ جو ہی چاہے لے کے آئی تو زامن کو اپنی طرف تک تاپا کر کچھ حیران اور پریشان سے ہوئی کیا ہے یہ زامن نے اسپن سے اخبار لے کے حالہ کی جانب بڑھایا اس نے حیران ہو کر اخبار دیکھا جس میں اس کی تصویر کے ساتھ ہیڈ لائن تھی مفرور قاتلہ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خبر کو پڑھنا شروع کیا حالہ صرف راج جو کہ کسی گروہ کے ساتھ ملوی سے جمعیرات کی رات ایک بے قصور کو موڈل ٹاؤن کے بلوک ایل میں لوٹ کر اور پھر قتل کر کے بھاگ گئی جس کسی کو نظر آئے یا اس کے مدلے کچھ خبر ہو وہ مندرجہ زیل رابطے پر اطلاع دیں پولیس کو یہ مفرور قاتلہ درکار ہے برائے مہربانی ہمارے ساتھ تاؤن کریں اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا زامن کھڑا ہو کر اس کے مقابل آیا جمعہ کا دن تھا نا جب تو مصیبت بن کر ہمارے ساتھ یہاں آئی تھی نہیں یہ سب گلت ہے میں نے کسی کا قتل نہیں کیا وہ روتے ہوئے بے اختیار بولی یہ خبر جس نے چھپوائی ہے وہ ایسے چو ہے نام تو پڑھ چکی ہوگی زمان شاہ اب یہ بھی بول دو کہ وہ ایسے چو نہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں تم ابھی اس نے گسے سے کہتے اس کی بازو پکڑی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر اویس عالم کی کال آنے لگی اس نے اپنے گسے پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کال اٹینڈ کرتے حالانکہ بازو کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور ایک گسیری نظر اس کے چیرے پر ڈالی جو مجرموں کی طرح سر جھکائے رو رہی تھی اسلام علیکم سر بلکم سلام تھوڑی دیر میں میں سمیہ کو بھیج جاؤں ہوں وہ نکاب میں آئے گی تم اور اسپند حالہ کو لے کر میرے کین پلے فلیٹ میں نکاب میں ہی لے کے آو گے سمیہ کھڑکی کے راستے سے تمہارے فلیٹ سے نکل آئے گی تمہاری ڈیڈی بھی میرے پاس پہنچ چکے ہیں تمہارا اور حالہ کا میرے فلیٹ پر نکاح ہوگا پھر وہ نکاب میں تمہارے ڈیڈی کے ساتھ تمہارے فلیٹ پر واپس آئے گی ان کے آخری جملے سن کر اس کا دمات بھگ سے اڑ گیا ہوت آن سر یہ کیا کہاں آپ نے اس نے بے ایک اینی سے پوچھا کہ شاید وہ جلدی میں کچھ گلت کہیں گے ہیں اونچا سننے لگ گئے ہو کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنی بات دھوراتا نہیں لیکن تمہارے متوقع ہونے والے نکاح کی خوشی میں بتا دیتا ہوں کہ تمہارا اور حالہ کا نکاح ہو رہا ہے کچھ دیر بعد اینی اوبجیکشن انہوں نے تھنڈے اور سرد لہچے میں کہا جی بالکل بہت سارے اوبجیکشن وہ موبائل سنتا اپنے روم میں آ گیا آئی گیپ اٹائم میں نے کبھی تمہارے باپ کی نہیں سنی تم کیا چیز ہو وہ میرے ڈیڈی ہے یہ میں ہوں زامن ان سے کافی فرینک تھا سو کبھی کبھی تو ان کے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرتا تھا سر یہ کوئی توفی دینے کی بات نہیں اور نہ میں اتنا بچہ ہوں آج کا اخبار آپ نے شاید نہیں پڑا محترمہ آدھی مجرم اور قاتلہ ہیں اب میں ان اخبار والوں کی باتوں پر اپنے فیصلے کروں گا اور ہم جانتے ہیں کیا خبر آنے والی ہے اس لئے یہ فیصلہ کیا ہے سر مجھے یہ کی نہیں آرہا کہ اتنا کچھ جانے کے بعد بھی آپ یہ کچھ کہہ رہے ہیں اور مجھے یہ کی نہیں آرہا کہ تم مجھ سے آرگیو کر رہے ہو مگر سر وہ بچارگی سے بولا زامن انف ان کی دھار پر وہ حقہ بکہ رہ گیا تم یہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے اسپن تو ہے نا سر اس نے بھی یقینی سے ان کی بات سنی جب تک سمیہ نہیں آتی تم اچھی طرح سوچ لے اور فون حالہ کو دو اس نے لب بھیجتے ان کی بات سنی پھر باہر آ کر کھا جانے والی نظروں سے حالہ کو دیکھ کر فون اس کے جانب بڑھایا اس نے حیران ہو کر ہاتھ بڑھا کے فون پکڑ لیا کمرے میں چلی گئی کیا ہوا ہے یار کس کی کال ہے میں تو چکر آ گیا ہوں اسپن ابھی تک بھی یقینی کی کیفیت میں تھا بیٹا ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں نیکسٹ مشن کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تمہارے چودہ طبق روشن نہ ہوئے تو میرا نام بدل دینا کیا مطلب اسپن نے تاجب سے پوچھا اور پھر جو کچھ زامن نے بتایا اس سے اس کے چودہ کیا چودہ ہزار طبق روشن ہو گئے how is it possible یار اسپن کی پریشان آواز پر وہ صرف تلخ مسکرہتی دکھا سکا آپ کا موبائل ایک ہاتھ اس کی آنکھوں کے آگے آیا اس نے جھپٹنے والے انداز میں اس سے موبائل لیا اور جو ہی گستیلی نظر اس کی جانب کی تو اس کی بھیگی روئی روئی پلکیں دیکھ کر اس کا میٹر پھر سے گھوم گیا یہ ڈرامی کس بات کے کر رہی ہو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے یہی گھتیا میشن لے کے آئی تھی نا اور کتے ہیں چہرے ہیں تمہارے آج وہ سب بھی دکھا دو کس مظلومیت کا رونا رویا ہے تم نے کہ میرے فادر اور باس دونوں کو بے وقف بنا لیا ہے وہ دانت پیستے ہوئے اس کے مقابل کھڑا اس سے پوری طرح سچ اگلوانے کے موڈ میں تھا میں آپ کے موہ نہیں لگنا چاہتی وہ کسی بھی لڑائی سے بچنے کے لیے اتنا کہہ کے اندر کمرے کی جانب رونے لگی کہ کلائی زامن کے ہاتھ میں آگئی سمجھا کیا ہوا ہے تم نے کت کو میں ایسے لہنچے برداشت نہیں کرتا زامن نے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے اس کا رخ اپنی جانب کیا مجھے بھی کچھ شوق نہیں آپ جسے کھڑوس سے تعلق جوڑنے کا اور میں کیا ہوں اور میری اصلیت کیا ہے یہ بھی کچھ دیر میں آپ کو واضح ہو جائے گی وہ گصے سے اپنا بازو چھڑواتی اندر جا کے دروازہ بند کر گئی یہ زامن کے پاس سجھ سے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے کسی لڑکی کی حمد نہیں ہوئی تھی کہ اس سے استہاں بات کرتی ابھی وہ اور اسپن اس حیرانگی سے نہیں نکلے تھے کہ سمیہ آگئی اور پھر انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے عویس آلم نے انہیں حکم دیا تھا بچے ہوتوں کے ساتھ کاری چلاتے وہ انتہائی سنجیدہ حد تک خموش تھا جیسے ہی وہ عویس آلم کے فلیٹ پر پہنچے اسے اپنے تاثرات صحیح کرنے پڑے جو بھی تھا بہرحال وہ عویس آلم کے کسی بھی فیصلے کی سرطابی کا سوچ بھی نہیں چکتا تھا ایک عجیب سے لگاؤ تھا اسے ان سے فلیٹ میں انٹر ہوتے ہی اسے آسیم ملک اور عویس شاہ کے کچھ اور دوست نظر آئے ساتھ نے مولوی بھی تھے یعنی کہیں اب بچاؤ کی صورت نہیں تھی ہاں تو کیا فیصلہ ہے تمہارا حالہ کھولیے جب عویس آلم دوسرے کمرے میں گئے تو اپنے پیچھے اسے بھی آنے کا اشارہ کیا میں نے کبھی بھی آپ کے کسی فیصلے کی مخالفت نہیں کی مگر کیا میرا یہ جان نہاق نہیں بنتا کہ جو لڑکی میری بیوی بننے والی ہے اس کا انفریکٹ بیک گراؤنٹ کیا ہے وہ لڑکی جو صبح تک ایک قاتلہ کے روپ میں میری سامنے تھی اچانک اس میں ایسے کون سے سرخواب کے پر نکل آئے ہیں کہ آپ اور ڈیڈی اسے میری تحمیل میں دینے پر بزید ہیں پلجے لیچے میں اپنے دل کی بات کہتا وہ انہیں ہمیشہ سے زیادہ پیارا لگا تھا پومک کے ٹراک سوٹ میں اپنے مردانہ وجہت کے ساتھ وہ اور بھی ڈیشنگ لگ رہا تھا یقیناً یہ سب تمہارا حق ہے کہ تمہارے خیال میں میں ایک لڑکی کی اس انفرمیشن سے مطمئن ہو جاتا جو تم لوگوں نے مجھے پروائیٹ کی تھی بیٹا میں تمہارا استاد ہوں سو یہ سمجھ لو کہ جو انفو تم لوگوں نے پروائیٹ کی تھی وہ اس سب کا ایک چھوٹا سا حصہ تھی جو بات میں میں نے اپنے سورسز سے حاصل کی وہ گلت نہیں تھا جو حالہ نے تمہیں بتایا مگر جو کچھ مجھے پتا چلا وہ اس سے کئی زیادہ ہے مگر وہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں بس یہ سمجھ لو کہ یہ قاتلہ نہیں ہے اور کیا اگر میں تمہیں اپنی بیٹی سے نگاہ کے لیے کہتا تو کیا تم تب بھی سوچنے کا وقت لیتے افکورس نوٹ ان کی اتنے بڑی بات کے بعد افشک کی گنجائش نہیں تھی کہ حالہ بہرحال بے قصور ہی ہے تو پھر یہی سمجھو کہ میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کروارا ہوں حالہ جو کہ بڑکہ اتار چکی تھی اور نظریں نیچی کی ان کی باتیں سن رہی تھی عویس عالم نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا زامن ایک نظر اس کی آنسو برساتی نظروں کو دیکھا مجھے منظور ہے میں مطمئن ضرور ہو گیا ہوں مگر الجن ابھی بھی برقرار ہے کہ میری ہونے والی بیوی کا بیک گراؤنٹ کیا ہے تصیح کر لو بیوی نہیں ہونے والی منکوہ کیا مطلب اس نے علچ کر انہیں دیکھا ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے اس کی رخصت نہیں رہیں گی وہ تمہارے ہی فلات میں لیکن تمہاری منکوہ کے روپ میں اتنی آسانی سے میں اپنی پیاری بیٹی کو تمہارے حمالے نہیں کر سکتا اس کے ساتھ سے نکاح پر ہی جرہ ختم نہیں ہو رہی یہ زیادتی ہے سر ابھی تو گنجا بھی نہیں ہوا آپ کو اپنی عزیز رجان بیٹی سے ملے کہ آپ نے پارٹی بدل لی ہے اس نے ان کی توتہ چشمی پر اعتراض کیا انہوں نے ہستے ہوئے اسے گرے لگا لیا اگر تو میرے عزیز ترین دوست کے بیٹے ہو تو حالہ بھی ہمارے ایک بہت عزیز دوست کی بیٹی ہے اور ہماری ایک بہت درینہ خواہش پوری ہو رہی ہے ایسے حالات کو تو سوچا نہیں تھا مگر اس کے کندوں پہ ہاتھ جمائے انہوں نے اسے ایک اور حقیقت بتاتے ہوئے مزید الجھایا بیٹا تم ادھر ہی بیٹھو ابھی سمیہ بیٹی آ رہی ہے انہوں نے حیران زامن کے کندوں پہ ہاتھ سے ہاتھ اٹھاتے حالہ کو مخاطب کیا اور زامن کے لیے باہر چلے گئے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تیرے نکاح کا فنگشن میں ٹریک سوٹ میں اٹینڈ کروں گا اسپن کے شرارتی انداز پر ہلکی سے مسکراہت اس کے چہرے پہ آکے ختم ہو گئی نکاح کے پیپرز پر سائن کرتے ہی نجانے کیسے بہت سا اتمنان اس کے اندر آیا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا ارے نوشے میاں کے چہرے پہ آج تو مسکراہت بھی آئی ہے شات اپ اسپن کے چیکنے پر وہ بمشکل اپنے مسکراہت روک سکا اور مصنوعی خفقی سے اسے دیکھا سب کے چلے جانے کے بعد اب صرف فلات میں ابیس عالم آسیم ملک زامن اسپند حالہ اور سمیہ رہ گئے تھے جس کے ہاتے ہی انہوں نے نکاح شروع کیا تھا اسپند جاؤ حالہ اور سمیہ کو باہر آنے کا کہو آسیم صاحب کے کہنے پر وہ اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ دونوں بیٹھی ہوں تھی حالہ اور سمیہ جیسے ہی لاؤنج میں آئیں زامن نے پہلی مرتبہ اسے گوھر سے دیکھا گندمی صاف رنگت پانچ فٹ آٹھ انچ قد نازک سا سراپا سیدھے گنے لیئرز میں گٹے بال جس کے کچھ لٹیں ابھی بھی اس کے چہرے پر تھی روشن چمکدار ایک عزم لیئے آنکھیں جو مقابل پر اٹھیں تو انہیں ایک بار کے بعد دوسری مرتبہ دیکھنے پر ضرور مجبور کر دیں اس وقت وہ لیمن کلر کی شرٹ میں گرین کلر کا دپٹہ لیئے اور ساتھ میں بلیک جینز پہنے ہوئے تھی دونوں اتنے گیر معمولی ہلیے میں تھے کہ شاید ہی کبھی کوئی دلہن جینز کی پینٹ اور لون کی شرٹ میں اور کوئی دلہا ٹریک سوٹ میں اپنے نکاح کا فنکشن اٹینٹ کر رہا ہو زامن خود پر حیران تھا کہ وہ کیوں اس کو اتنے گوھر سے دیکھ رہا ہے صوفے پر آسم صاحب کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے اس کی نظر سامنے اٹھی تو زامن کو دیکھا جو دائیں ہاتھ کی مٹھی کو ہونٹوں اور تھوڑی پر رکھے بڑی گوھر سے اسے دیکھ رہا تھا حالہ قدل زور سے دھڑکا جب اس کو بتا دیا ہے کہ میں کوئی کاتل باطن نہیں ہوں پھر بھی یہ کھڑوس مجھے ایسی کیوں دیکھ رہا ہے سٹوپیڈ اس ٹریک سوٹ میں بھی کتنا ڈیشنگ لگ رہا ہے وہ خود سے علشتی نظرین جھکا کر بیٹھ گئی اور دوبارہ زامن کو دیکھنے کی گلتی نہیں کی لوگ نکاح کے چھوارے کھاتے ہیں اور ہم تمہارے نکاح کا ناشتہ کھا رہے ہیں بھئی تیرا ہر کام ہی نرالا ہے اسپن ناشتے کیلئے چیزیں لاتا ہوں گا بولا شروع کرو بچو عویس ملک کے کہنے پر سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں لینا شروع کی بریڈ آمیلیٹ جیم بچر سب موجود تھا حالانی جیسے ہی جیم لینے کے لئے بوٹل کو پکڑا زامن نے بھی اسی لمحے اسپن کی کسی بات پر اسے جواب دیتے ہاتھ بڑھایا اور بوٹل کے جگہ حالا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آیا گو کہ اس نے ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیا اور حالا نے بھی خفت پیچھتا ہوتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا مگر اسپن کو جو کھانسی سٹارٹ ہوئی تو پھر زامن کا ایک ہاتھ کمر پر کھا کر ہی گھتم بھی زامن میں جانتا ہوں کہ تم اس معاملے کو لے کر بہت کنفیوزڈ ہو سو میں تمہیں کچھ حقیقتیں بتانا چاہتا ہوں ناشتے کے بعد اویلز آلم نے زامن کی کنفیوزن کو ختم کرنے کا سوچا میں آسیم اور سرفراز بیسٹ فرنڈز تھے تینوں کا پیشن بھی ایک جیسا تھا سو ہم تینوں نے سیکرٹ سرویسز جوائن کی اور خوش قسمتی سے ہم تینوں سلیکٹ بھی ہو گئے انہی دنوں ہمیں رحمان شاہ کے مطلعے کچھ کیسز بھی پتا چلے جو کہ سرفراز کا ستیلہ بھائی بھی تھا مگر بہت جھوٹے مگر بہت چھوٹے سے ان کا ملنا جنلہ بند تھا وہ بہت سے ملک دشمن اناثر کے ساتھ بھی کام کرتا تھا ہم تینوں اپنی اپنی جگہ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہے تھے اور وہ سب ثبوت ہم سرفراز کے پاس ہی بھوست کرواتے تھے نجانے اس شر پسند انسان کو کہاں سے شک ہو گیا سرفراز پر کے پہلے تو اس نے ان کے گھر آنا جانا بحال کیا حالانکہ سرفراز اتنے اچھے طریقے سے اس سے ملتا نہیں تھا حالہ تب بہت چھوٹی تھی یہ شاید چار سال کی ایک دن بھابی اور سرفراز کسی شادی سے آ رہے تھے کہ اس نے راستے میں آئل ٹینکر کو اس طریقے سے کھڑا کروا دیا کہ دونوں کا تصادم ہوا اور دونوں موقع پر ہی جا بہت ہو گئے ہم یہی سمجھتے رہے کہ حالہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی مگر اللہ نے اس کی جان بچانی تھی سو سرفراز کا ایک خاص آدمی تھا تنویر جس کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا حالہ اس رات اسی کے پاس تھی رحمان بھی یہی سمجھتا تھا کہ حالہ بھی انہی کے ساتھ زندہ نہیں مگر وہی بندہ حالہ کو ایس او ایس اس کا بدلہ لینا چاہتی ہے گندگی کو ختم کرنے کے لیے اس میں اترنا پڑتا ہے تنویر نے بھی بہت سال لگا کر اب رحمان کو اعتماد کا اعتماد اس حد تک جیت لیا ہے کہ وہ بغیر کچھ سوچے اور دیکھے اس کی ہر بات مانتا ہے جب تم نے مجھے حالہ کا بتایا اور میں نے اور آسین نے اس کی انفرمیشن پڑی تو ہم تب ہی جان گئے تھے کہ یہ ہماری دلینہ دوست کی بیٹی ہے اس کی پھول کو اب ہم کسی صورت آندھیوں کے حوالے نہیں کر سکتے لہٰذا مجھے اس لیے تم لوگوں کے فلیٹ سے سیف جگہ کوئی نہیں لگی اب ایس عالم نے یہ سب بتاتے روتی ہوئی حالہ کو دیکھا جس کو اب آسین ملک اپنے ساتھ لگائے بٹھے تھے حالہ کے بارے میں انفرمیشن لیتے ہوئے مجھے تنویر کا پتہ جلا میں نے بہت کفیہ طریقے سے اس سے کنٹیکٹ کیا تھا اس نے ساری بات ہمیں بتائی اور یہ بھی کہ رحمان نے حالہ کو اٹھوالیا تھا اس لیے کہ حالہ نے اس کے خلاف جو ریپورٹنگ کی تھی وہاں بھی تندیج نے اسے نکلنے میں مدد دی جس رات کو اشتہار بنا کر اسے ایسے چو بیٹے نے حالہ کی خلاف اخبار میں آج قتل کا کیس چھپوایا ہے انفرکٹ اس نے ایک اپنے کارڈامے کو غلط نیت سے حالہ کے کمرے میں بھیجا تھا کارنامے نے کارندے انفرکٹ اس نے اپنے ایک کارندے کو غلط نیت سے حالہ کی کمرے میں بھیجا تھا جس جگہ حالہ کو اس نے کڈناپ کروا کر رکھا تھا وہاں کا ہولڈ تنبیر کے پاس تھا اس نے حالہ کو اپنی حفاظت کے لیے ایک کھنجر دیا تھا سو حالہ نے اسی کے ذریعے اپنی حفاظت سے اپنی طرف سے اسے زخمی کیا مگر قسمت سے وہ اس کی ایسی وین پر لگا جس کے ڈیمج ہوتے ہی وہ موقع پر مر گیا اور حالہ وہاں کی کھڑکی توڑ کر بھاہ کری ہوئی اور صبح تک تمام لوگوں کی گاڑیوں میں اس نے پناہ لی تم لوگوں کی اچھا مجھے نید آرہی ہے میں بسی پیرا گراف کمپلیٹ کر کے سوچوں گی اس لئے نا ورڈز آگے پیچھے ہو رہے ہیں کیونکہ آنکھیں بندوری ہیں نیل سے چونکہ میں ایک کیس کے سلسلے میں وزیرستان جا رہا ہوں اور کچھ پتہ نہیں کہ کب تک آتا ہوں لہٰذا میں نے اور آسیم نے تیع کیا کہ جانے سے پہلے حالہ کا کوئی بہتر انتظام کر جاؤں کوئی پتہ نہیں جو لوگ اس حد تک آگے جا سکتے ہیں وہ کل کو تمہارے فلیٹ پر بھی پہنچ سکتے ہیں سو ہمارے پاس کوئی ایسا ویلٹ ثبوت ہو حالہ کو ان سے بچانے کا کہ دنیا کی کوئی عدالت ہمیں جھٹلانا سکے بس یہی بجتی اس جلدی کی انہوں نے بتاتے ہوئے ہر وہ گرہ کھولی جو زامن کو الجھائی ہوئے تھی زامن کو اگر اب یہ سب جاننے کے بعد حالہ سے محبت نہیں ہوئی تھی تو ناپسندید کی بھی نہیں رہی تھی ان کے نکاح سے اگلے دن ہی کال آگئی ایک ضروری آپریشن کی جس کیلئے انہیں کوئیٹا جانا تھا اسپن تو اسی دن چلا گیا جبکہ زامن نے اگلے دن جوائن کرنا تھا اور واپسی جب تھی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا زامن نے اسی دن حالہ کے لئے موبائل خریدہ کے بہرحال اس کے ساتھ کانٹیکٹ کا کوئی سورس ہونا چاہیے سمیہ کو اس نے اتنے دن حالہ کے پاس رہنے کا کہا اس کے علاوہ دو بندوں کو اپنے فلیٹ کے نگرانی پر لگا دیا یہ میں آپ کے لئے لائے ہوں سم اس میں میں نے سم اس میں میں نے ڈال دی ہے اور ناو رسپن کا نمبر بھی فیڈ کر دیا ہے شام میں جب وہ فلیٹ پر آیا بیٹھ جائیں آپ کو سسٹم سمجھا دیتا ہوں اسے بدستور کھڑے دیکھ کر اس نے ٹوکا اور اپنے ساتھ سوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا میں نے نہ تو پہلی مرتبہ موبائل دیکھا ہے اور نہ ہی میں اتنی پینڈو ہوں کہ مجھے آئی فون یوز کرنا نہ آتا ہو اس نے زامن کی آفر کو خاطر میں لائے بغیر فون پکڑا اور اسے را جواب کرتی جانے لگی اسفن نہیں ہے تو کیا میں بھوک ہرتا کروں اس نے حالہ کو جتا رہا کہ اس نے اسے کچھ نہیں پوچھا تھا یہ فلیٹ کس نے رینٹ پر لیا ہے میں نے اس نے حیران ہوتے اس کی بات کا جواب دیا تو جب فلیٹ آپ کا کیچن آپ کا اور فریچ بھی آپ کا تو جو مرسی بنائیں اور کھائیں کوئی آپ کو یہاں ٹری میں سزا کے پیش نہیں کرے گا تنسیہ انداز میں اسی کا تانہ اسے مارتے ہوئے وہ بولی ہاں 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 گوڈ شاٹ اس کے مو سے جھڑنے والے ان پھولوں کی ویڈیو بنا کر وہ بھی اپنے شوہر کے لیے ڈیڈی اور سر کو سینڈ ہاں آپ کی مو سے جھڑنے والے ان پھولوں کی ویڈیو بنا کر وہ بھی اپنے شوہر کے لیے ڈیڈی اور سر کو سینڈ کر دی چاہیے جو آپ کو بڑی بی بی بچی سمجھتے ہیں کہکا لگاتے ہوئے وہ اس کے مقابل سینے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا جان لیوہ مسکراہت بدستور ہونٹو پر تھی اس سے پہلے کہ حالہ کو یہ مسکراہت جکر تھی اس نے فورا نظریں اس پر سے ہٹائیں مائنڈ ایت ابھی صرف نکاح ہوا ہے آپ شوہر نہیں بن گئے اس نے عویس عالم کی بات دوہراتے کہا اسے جتا کر وہ کمرے میں چلی گئی سر آپ نے صرف نکاح کر کے اچھا نہیں کیا میری بیوی تو میرے کابو میں ہی نہیں اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہو پھر سوچا اور کچن میں جا کے اپنے لیے خود کافی بنانے لگا رات میں دونوں نے اپنے اپنے کمرے میں کھانا کھایا آدھی رات گزر چکی تھی اور حالہ کو ابھی تک نین نہیں آ رہی تھی موبائل پر اس نے زامن کا نمبر زامن کو ایڈیٹ کر کے کھڑوس ایجنٹ کے نام سے سیف کر گیا پھر نہ چالے کیا دماغ میں آئی آخر تھی تو میسز ایجنٹ مطلب میسٹر ایجنٹ کی منکوہ تو پھر رسکی کیوں نہ ہوتی دبے قدموں زامن کے روم میں گئی آہستہ سے دروازہ کھولا نائنٹ بلک کی روشنی میں اسے سامنے بیٹ پر زامن لیٹا نظر آیا جو دوسری جانب کروٹ لیے سو رہا تھا دبے قدموں اس طرف گئی نجانے کتنے دنوں بعد یہ چہرہ دیکھنا پڑے بس دل کے مجبور کرنے پر اس نے سوتے میں زامن کی پکچرز لینے کا سوچا وہ تو نجانے کب سے اس کھڑوس ایجنٹ سے خاموش محبت کر بیٹھی تھی دو تین مختلف اپنے پیچھے اُبھرنے والی آواز نے اسے فریز کر دیا کسی کیوں رات کے وقت بغیر پوچھے پکچرز لینا بہت ہی گیر اخلاقی حرکت ہے چاہے اس بندے سے آپ کا نکاح ہی ہوا ہو حالہ یہ بھول گئی تھی کہ سیکرٹ سرویسز والے سوتے میں بھی جاگ رہے ہوتے ہیں وہ شرمندگی کے مارے جیسے ہی آگے بڑھیں تو یکتم گبرہت میں اس کا پاؤں مڑا اور دھڑام سے نیچے گری زامن ایک جست میں اٹھ کر اس کے پاس آیا اسے بازو سے بکڑ کر اٹھنے میں مدد دی اور بیٹ پہ بٹھایا ار یو آل رائٹ اس نے پریشانی سے اس کے آنسوں کو دیکھا بال پیچھے ہٹا تھے اس نے نفی میں جواب دیا جو گرنے کے بائیس کیچر میں سے نکل آئے تھے زامن نے جلدی سے لائٹ آن کی کہاں چھوٹ لے گی ہے اس نے تشبیش سے اس سے پوچھا زامن اس کے قریب بیٹ پہ بیٹھ گیا پاؤں میں بہت در دورا ہے مڑ گیا تھا آپ کو کیا زورتی مجھ اس طرح ڈرانے کی اس نے اپنی چھوٹ کا بتاتے ہوئے شرمندگی مچانے کو سارا الزام اس کے سر ڈالا زامن تو شوشتر اس کے الزام کو سن رہا تھا پھر یک دم ہستے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا اور اس کے قریب نیچے بیٹھتے اس کے ٹراؤزرز کا پائنچہ اوپر کیا اور اس کے پاؤں کا جائزہ لیا موچ آ گئی تھی میں نے نہیں ڈرائیا چوری کی سزا ملی ہے اس نے مسکرہت دباتے حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا جی نہیں ایسے کوئی شہزادہ الفام نہیں آپ وہ تو میں اس کے کیمرے کا ارزلٹ جیک کر رہی تھی جتنا وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی آیاں ہو رہی تھی یعنی مد سے زیادہ حسین منظر آپ کو نظر نہیں آیا جس کو آپ کیپچر کرتی زامن کی باتیں اس کی بولتی بند کی آپ کیا باتیں لے کے بیٹھ کے ہیں مجھے بہت دردو رہا ہے زامن کو جڑکیاں دینے کی پہات اس کی جڑکیاں دینے کی حمد اس کی جیدار منکوہ ہی کر سکتی تھی اس نے یقدم اس کے پاؤں کو ایک جھٹکہ دیا اس سے پہلے کہ حالہ کی چیخ بلند ہوتی زامن نے ایک ہاتھ پھرتی سے اس کے موہ پہ جمعا حالہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا نجانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ حالہ کی پلکیں لیر سی اور اس نے نظریں جھکا لی آئی ایم سوری زامن کی سگوشی نمہ آواز نے اس کا دل دھڑکایا زامن نے اس کے موہ سے ہاتھ ہٹایا اور نجانے کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کیمرا نکالا ایک بازو حالہ کے گٹ پھیلایا حالہ نے حیرت سے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا زامن نے دوسرے ہاتھ میں موبائل لے کر اس کا فرینٹ کیمرا آن کیا اور بولا ایسے لیتے ہیں پکچر اس نے حالہ کی حیرت زدہ نظروں میں دیکھا مسکرائیا اور اس کے ماتھے پر بوسا لیا اور ساتھ ہی کلک کا بٹن دبایا اس سے پہلے کے رات کا سہر اسے اپنی لپیٹ میں لیتا پیچھے ہوتے زامن نے خود کو سنبھالا میں آپ کے لیے پین کیلر اور دودھ لاتا ہوں کہتے ساتھ ہی موبائل اس کے پاس رکھا اور باہر نکل گیا حالہ سے دھڑکنے کابو کرنا مشکل ہو گیا کچھ دیر بعد اسے پین کیلر اور دودھ دے کر اپنے ہی کمرے میں سونے کی تاقید کر کے دوسرے کمرے میں سونے چلا گیا اس کی پیلو پر لیٹتے اور اس کے کمفرٹر کو خود پڑ لے کر اس کی خوشبو محسوس کرنا یہ سب اتنے خوشکن احساس تھے کہ اسے کس وقت نیند نے اپنے آگوش میں لیا وہ نہیں جانتی تھی جبکہ دوسری جانب زامن کو تو لگ رہا تھا کہ آج کے رات نیند ہی نہیں آنے بہت مشکل سے اس نے کچھ دیر کے لیے سونے کی کوشش کی صبح آٹھ بجے زامن کی آنکھ گھلی دس پجے اس کے فلائٹ تھی وہ جلدی سے اٹھا فریش ہو کے کچن میں آیا یہ حالہ کہ ان کے فلائٹ میں آنے کے بعد پہلی صبح تھی کہ وہ خود ناشتہ بنا رہا تھا جلدی جلدی اس نے اپنے اور حالہ کے لیے ناشتہ بنایا اپنی رات والی بے اختیاری پر وہ خود بھی حیران تھا ایک ایسا رشتہ تھا کہ وہ جو لڑکیوں سے الیرچک تھا اب ایک لڑکی کے آگے اپنے دل کو جھکنے سے لوپ نہیں پا رہا تھا ناشتہ بنا کر وہ اپنے روم میں گیا حالہ مزے سے سو رہی تھی اسے سوتے دیکھ کر وہ اختیار ایک مسکراہت اس کے چہرے پر آئی بہت آہستہ سے وہ اس کے قریب گیا وہی احساس اور بے اختیاری جو رات سے اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی تھی وہ اسے اس سوئے ہوئے وجود کی طرف کھینچ کر کچھ اس تاکھیاں کرنے پر مجبور کر رہی تھی اس نے خود پر کنٹرول کرتے اپنا موبائل نکالا اور اس خوابی دا وہ جود کی کچھ یادیں اپنے موبائل میں محفوظ کی اور پھر جھک کر اس کے سر پہ بوسا دیا گیٹ اپ مائی لیڈی بہت آہستہ سے کہہ کر اس کو کندے سے ہلایا جیسے ہی اس نے آنکھیں گھولی وہ پیچھے ہوا اٹھ چاؤ یار میری دس پچے فلائٹ ہے حالہ ججکتے ہوئے اٹھ کے بیٹھی کین آئی سی یور فٹ زامن نے کم فویٹر ہٹانی سے پہلے اسی اجازت لی حالہ نے خود ہی پاؤں باہر نکالا آپ پہلے فریش ہو کر بریک فاسٹ کرو پھر جانے سے پہلے میں مساج کر دوں گا یہ کہتے ساتھ ہی اسے ایک لمحے کا بھی کچھ سوچنے کا موقع دیئے بغیر زامن نے جھک کر اسے بازو میں اٹھایا اور واشرم کی طرف پڑھا حالہ تو نہ صرف شوشتہ رہ گئی بلکہ اس کی قربت سے اس کی کیا حالت تھی یہ صرف وہی جانتی تھی میں چل لیتی اس کی گردن کے گیٹ بازو باندھے اس کے شرٹ کے بٹنز کو دیکھتے وہ جس کبرہ ہٹ اور خفت سے بولی یہ وہی جانتی تھی زامن کے ہونٹوں پر اس کی یہ حرکت مسکرہ ہٹ لے آئی میرے پاس یہ چند منٹس ہی ہیں آپ کی تیمار تاریخیں لیے پھر پتہ نہیں ہم کب ملتے ہیں ملتے بھی ہیں یا نہیں اسے واشروم کے دروازے پر اتارتے اس نے اپنی جان لے وہ مسکرہ ہٹ میں اسے جگڑا دروازے کی چوکٹ پر رکھا حالہ کا ہاتھ لرسا ابھی ابھی تو انہوں نے محبت کرنا سیکھا تھا ابھی تو اس رشتے کی دور کے کناروں پر وہ کھڑے تھے ابھی سے جدائی حالہ خموشی سے لنگڑھاتی ہوئی اندر بڑھی موہاں دو کر جیسے ہی وہ باہر آئی زامن نے دوبارہ اسے اٹھایا اور بیٹ پر پٹھا کے ناشتہ رکھا ساتھ خود بھی تیار ہونے لگا حالہ اداسی سے اس مکمل محول کو دیکھ رہی تھی کتنا خوبصورت احساس تھا کہ وہ زامن کے روم میں ہے پورے اس تحقات کے ساتھ اسے اپنے آس پاس چلتا دیکھ رہی ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں بریش کرتے زامن نے شرارتی مسکلاہت سے اسے یک ٹک خود کو تکتے دیکھا میسیس ناشتہ بھی کیا میرے ہاتھوں سے کرنا ہے مجھے آج مست اپنے مشن کے لئے نکلنا ہے سو میں ابھی جب تک یہاں ہوں مجھے ایسے دیکھنے سے پرہیس کریں یہ نہ ہو کہ اپنے مشن پر جانے کا ارادہ کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ڈیڈی اور سر کو کال کر کے لئے کہنا پڑے کہ آپ کی چہیتی کی رکستی آج ہی اس روم سے اس روم سے اس روم میں ہو گئی ہے زامن کے اتنے بولڈ انداز نے اس کے ہاتھوں کے توتے اڑا دیئے تھے زامن مسلسل اپنی نظروں کا فوکس اس پر رکھے ہوئے ریٹی ہو کر اس کے سامنے بیٹ پہ بیٹ گیا اب آپ بھی مجھے دیکھنا بند کریں نہیں تو یہ نہ ہو کہ اویس انکل کو میں کال کر کے کہوں کہ آپ کا مصوم سیکرٹ ایجنٹ آپ کی شریف سی بیٹی کو تنہا سمجھ کے لائن ما رہا ہے کمر زامن کے بیٹ سے ٹکائے نیچے دیکھتے ہوئے وہ بڑی ادا سے بولی اس لئے میں نے ان دونوں میں سے کسی کا نمبر اس میں سیو نہیں کیا ہوا اس نے حالہ کو چڑھاتے ہوئے کہہ کہا لگایا یہ فاول ہے ان کا بھی نمبر ایڈ کریں اس نے اسے مزید چڑھاتے گھڑی دیکھی اسی لمحے فلات کا مین ڈور کھلنے کی آواز آئی اور کچھ دیر بعد سمیہ اندر آئی مگر حالہ اور زامن کو زامن ہی کے روم میں دیکھ کے زامن ہی کے بیڈ روم میں دیکھ کر حیرت سے اس کا مو کھل گیا مو بند کر لو اب حالہ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے دھیان رکھنا اس ٹیوب کا مساج کر دینا کوئی گھڑ پر لگے تو مجھے فوراں انفارم کرنا میں اب نکلوں سمیہ کو ہدایت دیتا وہ اپنا بیگ اٹھا کے حالہ کی جانب مڑا اور اس کی جانب ہاتھ پڑھایا حالہ نے اہیستہ سے تھاما زامن نے حلقہ صدباتے چھوڑا خداحافظ کہاں اور نکل گیا جبکہ سمیہ پریشانی سے اس کے پاؤں کا جائزہ لے رہی تھی رات میں وہ دونوں زامن اور اسفند کے ہی روم میں سونے کے لیے لیٹی تھی سمیہ کو بہت خوشی ہوئی تھی ان دونوں کی خوشکوار تعلقات کا سن کر سمیہ سو چکی تھی جبکہ حالہ کو کل رات کا ایک ایک منظر یاد آ رہا تھا اس نے موبائل اٹھایا اور وہی پکچر نکالی جس میں زامن اس کے ماتے پر بوسہ دے رہا تھا ندانے صبحوں سے اب تک تو کتنی مرتبہ یہ تصویر دیکھ چکی تھی مگر دل ہی نہیں بھر رہا تھا ابھی وہ زامن کے خیالوں میں کھوئی تھی کہ واتس ایپ پہ خروس ایجنٹ کا میسیج آیا جس میں کسی سونگ کی اٹیشمنٹ تھی حالہ نے سمیہ کی پاس پڑی ہنٹری اپنے موبائل میں لگائی اس گانے کی آواز نے سہر سا کھینچا اب بہت لمبا جوڑا گانا ہے انگلیش سونگ ہے گانا سننے کے دوران ہی ایک ایک پکچر ایک ایک پکچر میسیج آیا جس میں حالہ کی سوتے ہوئے کی پکچر تھی اور اس پہ زامن نے کیپشن لگی دی مائی سلیپنگ بیوٹی کوئین اس نے حیرت سے وہ تصویر دیکھتے زامن کو میسیج کیا یا آپ نے قبلی مجھے چور کہا تھا اب یہ کیا ہے ساتھ ایک گسے والی ایموجی بھی بھیجی زامن کا لافنگ ایموجی آیا جب میری منکوہ ہو کے آپ پہ میرا رنگ چڑھ سکتا ہے اور آپ رات کی طریقے میں رزق لے کر میری تصویر لے سکتی ہیں تو ایک چور کا شوہر ہو کر میں دن کے اجالے میں یہ چوری کیوں نہیں کر سکتا میں کہاں سے چور ہوں اس نے حیرت والا ایموجی میسیج کے ساتھ بھیجا آپ نے نہ صرف میری تصویر چوری سے لی بلکہ بی بی یو سٹول می ہاتھ کین ای کونگیو اس کے یہ جان لیوہ انداز حالا کو اس کے اس اظہار پر اسے اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہوئے اس کے عشق میں مبتلا کر رہے تھے زامن کے میسیج کے ساتھ دھیر سارے کی سنگ اور ہاتھ والے ایموجی آئے حالا نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کی یہ اس کی زندگی میں پہلا رشتہ تھا جس کی محبت کو وہ پورے مان کے ساتھ محسوس کر رہی تھی اور یہ رشتہ اس کے لیے بہت قیمتی تھا اچانک آنسوں اس کی آنکھوں سے رواں ہوئے اس کی محروم زندگی میں اللہ نے اچانک زامن کی محبت دے کر سب محرومیاں جیسے ختم کر دی تھی میسیز کچھ دیر تک جب حالا کا میسیج نہیں آیا تو زامن نے تشویش سے پوچھا حالا نے اپنے آنسوں صاف کر کے جواب ٹائپ کیا میں نے سمیہ سے آپ کے باس کا نمبر لے لیا ہے ابھی ان کو کال کر کے بتاتی ہوں آپ کا سعادت مند آفیسر اپنے مشن کی فکر چھوڑ کر رات کے اس وقت ایک خوبصورت لڑکی کو تنگ کر رہا ہے اس کے ریپلائے پر وہ بمشکل اپنا کہہ کہاں روک پایا اللہ نے واقعی میان بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت بنایا ہے کہ سارے دن کی تھکن اور سٹریس لے کر جب آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو وہ اس کی سب تھکن اپنی محبت میں سمیٹ لیتی ہے آج کا اتنا تف دن گزار کر اس وقت دور بیٹی حالا نے جیسے اس کی ساری دھکن اپنی باتوں سے سمیٹ لی تھی وہ خوبصورت لڑکی میری بیوی ہوتی ہے سو سر کو میرے اس وقت آپ کو تنگ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا تسیح کر لیں بیوی نہیں منکوہا حالا نے اسے جتاتے ہوئے پھر سے جڑایا ہنی انشاءاللہ واپس آ کر سب سے پہلے آپ کی رخصتی ہی کروانی ہے تاکہ پھر ہمارے درمیان دن اور رات کے کوئی قید نہ آسکے آخری جملہ پڑھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی نہ جانے جانے سے پہلے کب زامن نے اس کا سیل چک کر لیا تھا وہ سیکرٹ ایجنٹ کی بیوی ہونا بھی کترے سے کھالی نہیں کچھ چھپا نہیں رہتا اس نے کفت سے مسکراتے ہوئے سوچا اور زامن کو گوڈ نائٹ کہہ کر سونے کے لئے لیٹ گئی بہت دنوں سے زامن کنا تو کوئی فون آیا تھا اور نہ ہی کوئی مسج صرف اسون نے مسج کر کے اتنا بتا دیا تھا کہ کچھ تہشت گردوں کے ایریاس کو ٹریس آؤٹ کر لیا ہے سو انہی پر آج کل وہ تیزی سے کام کر رہے ہیں اور زامن تو اپنے کام کے سلسلے میں اتنا جنونی ہو جاتا ہے کہ اسے تو اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی زامن کے بارے میں مختلف باتیں اسے سمیہ سے پتا چلتی تھی جیسا کہ اس کی فاملی میں اس کے لیاری کے علاوہ ممی تھی ایک بھائی اور ایک چھوٹی بہن بھائی پڑھائی کے سلسلے میں باہر ہوتا ہے جبکہ بہن ڈاکٹر بن رہی ہے آسی ملک جو کہ اب اس کے سسر بھی تھے روزانہ اسے کال کرتے اس کے علاوہ زامن کی مدر اور بہن سے بھی اس کی اب بات چیت ہوتی رہتی تھی وہ تو اس سے ملنے کو بے چین تھی یار اتنے دنوں سے تم یہاں بند ہو آج میں تمہیں تمہیں باہرے چلتی ہوں سمیہ اور وہ شام میں چائے پی رہی تھی نجانی سمیہ کو کیا سوجی کہ اس نے جھٹ پٹ پاہر نکلنے کا پلان بنا لیا میں ہی یار میں کیسے نکل سکتی ہوں ایسے دیئر کہ میرے پاس ابایا اور نکاب دونوں ہیں تو تم وہ کیری کروگی اس کے علاوہ اسفند کے کچھ خاص بندے ہیں ان کو میں کال کر کے کہتی ہوں وہ ہمیں فالو کریں گے اور یہ بندی موزر سے لے کر گرنیٹ سب چلا لیتی ہے میں بیسے آئی ٹی میں ہوں مگر ٹریننگ میں نے سبلی ہوئی ہے اور کچھ میشنز میں تمہارے میاں کو اسسسٹ بھی کر چکی ہوں میں حالہ تو حیرت سے مو کھولے اس دھان پانچ سی سمیہ کو دیکھ رہی تھی چلو اب حیران بات پہ ہونا پہلے تیار ہو جاؤ اس نے حالہ کو اٹھاتے ہوئے کہا اور خود کسی کو کال کرنے چل پڑی وہ دونوں نکاب اور جرباب پہنے ہوئے تھی حالہ تو اتنے دنوں بعد باہر کی دنیا دیکھ رہی تھی حالہ کہ وہ نکاب میں تھی پھر بھی پریشان تھی کسی مشہور بھوتی کے آگے سمیہ نے گاڑی روکی اندر جا کر وہ حالہ کیلئے کپڑے سیلیکٹ کرنے لگی تم میرے لیے کیوں لے رہی ہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں وہ جو ایک عدد تمہارا شوہر ہوتا ہے نا اس نے مجھے تمہاری شاپنگ کے لیے جانے سے پہلے پیسے دیئے تھے تمہارے اتنے امیر شوہر کے ہوتے ہوئے میرے تم پہ اپنے پیسے ضائع کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے سمیہ کی اس انداز پہ ہسنے کے علاوہ نہ جانے کہاں سے دھیروں آنسوں بھی اس کی آنکھوں میں سمت آئے یہ احساس ہی اس کے لیے اتنا خوشکن تھا کہ اس کا کوئی رشتہ اب ایسا ہے جو اس کی فکر کرنے والا ہے اس کی ضرورتوں کا سوچنے والا ہے اب اسے پیسے کمانے کی فکر میں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دردر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گے جس وقت ان کا پروگرام بنا حالہ اتنی جلدی میں نکلی کہ اسے اپنا موبائل لکھنا یاد نہیں رہا بہت دنوں کے بعد سامن آتھ شام تھوڑا فری تھا سب سے پہلا خیال اسے حالہ کو کال کرنے کا آیا ایک دو مرتبہ جب اس نے کال کی اور حالہ نے نہیں اٹھائی تو اس کی پریشانی بڑھنا شروع ہو گئی اب تو اس کے ساتھ دل کا رشتہ جڑ چکا تھا تو پریشانی کیوں کرنا ہوتی اب اس نے سمیہ کو کال کی وہ دونوں شاپنگ کر کے اب واپسی کے راستے بڑھتیں اسپند کے دو خاص بندے سیول ڈریس میں سارا ٹائم ان کے ساتھ رہے تھے لو جی آ گیا تمہارے میاں کا فون اب میری شامت آ جانی ہے تمہارا موبائل کہاں ہے سمیہ نے اسے بتاتے موبائل کا پوچھا وہ تو لاؤنچ میں ہی پڑھا رہے گیا مجھے یاد نہیں رہا اٹھانا بس ہو گئی اب ہماری آؤٹنگ پوری زامن سے ملنے والی متوقع ڈانٹ کا سوچتے اس نے موبائل پیج سامن کی کال کو یس کیا کہاں ہو تم اور یہ حالہ کہاں ہے فون کیوں جان نہیں کر رہی زامن کی پریشان آواز آئی وہ ایسا ہے کہ میں حالہ کو تھوڑی دیر آؤٹنگ کے لیے لائی تھی سمیہ نے ہمت کر کے سچ پتایا have you gone mad زامن اس کے بعد پہ دھڑا یار اسے پوری طرح نکاب پہ لے گیا you don't you worry اسپن کے دو بندے بھی ہمیں فالو کر رہے ہیں تو اتنی تمہیں اور حالہ کو کیا مصیبت تھی اتنے پروٹوکول کے ساتھ باہر نکلنے کا رسک لینے کی اسی لیے اسی لیے کہ میں اسے تمہارے پاس چھوڑ کے گیا تھا زامن نے اچھی طرح اس کی کلاس لی توبہ ہے زامن تم تپک کے عاشق بن گئے ہو وہ بیچاری آخر اس چار دیواری میں رہ کے تنگ پڑ گئی ہے انسان ہے وہ وہ چار دیواری اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور خبردار جو دوبارہ یہ بیوکوفی کی تو گھر پہنچ کے میری حالہ سے سکائپ پہ بات کرواؤ yes واؤس اس نے شکر کرتے فون بند کیا لو جی میں نے تو ڈانٹ سن لی اب تم تیار ہو جاؤ اس نے حالہ کو ڈرائے فلیٹ پر پہنچتے ساتھ ہی سمیہ نے سکائپ پر زامن کو ویڈیو کال ملائی وہ دونوں زامن کے روم میں ہی بیٹ پہ بیٹی تھی کال پیک ہوتے ہی زامن کا چہرہ نظر آتے ہی حالہ کو لگا ہر منظر روشن ہو گیا ہے ہلکی سی شیو میں بلک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں اپنے کیجول ہلیے میں بھی حالہ کو بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا حالہ کہاں ہے سمیہ کا چہرہ سکرین پر اُبھرتے ہی اس نے پوچھا اوف زامن کتنے بے مروت ہو بیوی کی بڑی ہے صحیح کہتے ہیں بھابیاں آتے ہی بھائی بہنوں سے بدل جاتے ہیں سمیہ کے دھوائی دینے پر حالہ اور زامن دونوں کے چہروں پر مسکرہت اُبھری بک بک نہ کرو حالہ کو بلاؤ I wanna see how زامن نے اپنا لہجہ گسیلہ بناتے ہوئے کہا مجھے کیا نام ملے گا تمہاری بیوی کی مو دکھائی گا سمیہ اسے تنگ کرنے پر بزید تھی اسفند اسے فون کر کے کسی کام پہ لگا اس دن زد چھوکر ساتھ بیٹھے اسفند کو کہا ہاں 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 سامن تم کتنے کیوٹ لگ رہے ہو اس عاشقوں والے گیٹ اپ میں سمیہ کو آج پہلی مرتبہ اس کا ریکارڈ لگانے کا موقع منا تھا وہ کیسے مز کرتی ابھی وہ ہس ہس کے بحال ہو رہی تھی کہ اسفند کی موبائل پر کال آ گئی کاش تم اتنی ہی سعادت مندی کا مظاہرہ میرے لی بھی کر لیا کرو اس نے فون کان سے لگاتے ہی اسفند کو لطاڑا اور اٹھ کے باہر جلی گئی حالہ وہ جو سمیہ کو جاتا دیکھ رہی تھی زامن کے آواز پر لاپٹوپ کی سکرین کی جانت دیکھا جہاں ابھی بھی حالہ منظر سے آؤٹ تھی اس نے لاپٹوپ کا رخ اپنی جانت کیا اسلام علیکم حالہ کی تصویر آتے ہی اسفند اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکا ہے اسفند نہیں زامن لکھنا ہو جائی تھا زامن اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکا سکائے بلو پرینٹیڈ شرٹ اور دوپٹہ کندوں پر لیے آدھے کھلے آدھے بندے بالوں میں وہ سیدھا زامن کی دل میں اتھ رہی تھی زامن وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی آپ ٹھیک ہونا حالہ اس کی اتنے فکر اور محبت پر یک دم رو پڑی وٹ ہیپنڈ یا ٹھیک ہونا حالہ پلیز مجھے پریشان نہ کرو وہ اس کے رونے سے تڑپ اٹھا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اس نے اپنے آنسوں صاف کر کے بدکت نظریں جھکا کے کہا اور زامن کے نظریں اس کے علاوہ کہیں اور دیکھنے سے انکاری تھی ٹھیک ہوں روئی کیوں زامن کے نظریں اب تک اس کی بھیگی پلکوں میں اٹھکی ہوئی تھی حالہ نے نفی مصر ہلاتے جواب دیا ایک مرتبہ پھر آنسوں کا گولہ اس کے حالق میں اٹھکا اس کے اپنی طرف نہ دیکھنے اور سنجیدہ چہرے نے اس کی پریشانی بڑھائی حالہ ایسے پریشان کرو گی تو کیا میں ابھی فلائٹ پکڑ کے آؤں کچھ نہیں بس ویسے ہی اس نے بمشکل آنسوں کو پیچھے دھکیل کر یہ الفاظ ادا کیے Are you sure زامن نے بھی یقینی سے پوچھا اس نے اس بات میں سہلایا Okay then Look at the screen زامن نے اسے اپنی پکچر کی طرف دیکھنے کو کہا حالہ نے بمشکل سکرین پہ نکاح ٹالی جہاں اس کی جگر جگر کرتی نظریں اسی کو دیکھ رہی تھی زامن نے کچھ ٹائپ کر کے اسے سکائپ پر میسیج کیا حالہ نے جیسے ہی میسیج اوپن کیا تو کس والا ایموجی دیکھ کر وہ بلش کر گئی زامن دائیں ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر رکھے مسکراتی نظروں سے اس کے ایکسپریشنز دیکھ رہا تھا I wish I could be there اسے بلش کرتے دیکھ کر زامن نے جسموں سے چور آواز میں کہا زامن میں نے کال میں کال کارٹ رہی ہوں آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں حالہ نے خفقی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اس کے بعد پر زامن نے کہہ کہا لگا یہ تو الزام ہے میں تو اتنی دور بیٹا ہوں زامن نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا اس کے بعد کا مفہوم سمجھتے ہی حالہ نے اسے گسے سے گورا اور ساتھ ہی کال کارٹ دی سیکنڈ بات ہی اس کے موبائل کے بجنے کی آواز لاؤنج سے ابری حالہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال پک کی ہیلو اس نے خفقی بھری آواز فون پر ابریت اور زامن کے جہرے پر مسکراہت آئی کل جب آپ کے پاس ہوں گا تو پھر کہاں چھپیں گے ریلی زامن کے بات سمجھتے وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سمیت بولے جی کل رات میں اور اسوند واپس آ رہے ہیں گریٹ حالہ زامن کی بکار نے اس کا دل دھڑکایا آپ روئی کیوں تھی اس کے آنسوہ نے ابھی تک اسے پریشان کیا ہوا تھا وہ کیسے بتاتی کہ اپنی محروم زندگی میں زامن کی محبت اس کے لئے بہت قیمتی ہے پھر سے آنسو اس کی آنکھوں میں سنتے I'm missing you اس کی بھیگی آواز کے اس مختصر سے اظہار کو زامن نے پوری شدت سے محسوس کیا Missing you too sweet heart Don't worry I'll be there tomorrow Just one night has left زامن کی محبت کو اس کے لئے سنبھالنا مشکل ہو گیا خدا حافظ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا مگر کبھی کبھی قسمت پیسا نہیں کرتی جیسا ہم سوچتے ہیں اگلے دن وہ دونوں کیچن نے مختلف ڈشیز بنا رہی دی زامن اور اسفند کے لئے جنہوں نے رات میں آنا تھا سمیہ ایک سے ایک ٹائم کیا بتایا تھا اسفند بھائی نے پہنچنے کا سمیہ نے مصروف سے انداز میں چکن کڑائی بناتے ہوئے کہا یار دس بجے کا کہا تھا حالہ نے لاؤنج میں لگی گھڑی دیکھی جس پر ابھی فقط پانچ بجے ہوئے تھے اف ابھی پانچ گھنٹے بعد میں آپ کو دیکھ پاؤں گی یہ سوچتے ہوئے وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پانچ سیکنڈ بعد ہی وہ اتنی تکلیفتے خبر سنے گی سمیہ کے موبائل پر کال آئی اس نے ایک ہاتھ سے ہنڈیا میں چمت چلاتے دوسرے ہاتھ سے کال پک کی ہیلو اس کے ہیلو کہتے ہی جو خبر سنائی دی اس نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی کیا بکواس کر رہے ہو تم مو توڑ دوں گی میں تمہارا گسے اور تکلیف کے ملے جلے احساسات سمیت وہ چلہ اٹھے حالہ جو کہ فریج میں دودھ رکھ رہی تھی سمیہ کے گسیلی آواز سن کر وہیں سن ہو گئی کب ہوا ہے یہ کہاں ہیں وہ دونوں اوکے میں آ رہی ہوں سمیہ کی بھیگی آواز نے اسے جو کچھ بابر کروایا تھا وہ سننا نہیں چاہتی تھی سمیہ فون بند کر کے اس کی طرف پلٹی جو فریج کے ساتھ شاکٹ کھڑی اسی کی جانی دیکھ رہی تھی سمیہ اس کی طرف بڑھی پلیز سمیہ زامن کے بارے میں کوئی نفی میں سر ہلاتے اس نے سمیہ کے آنسوں سے تر چہرے کو خوف سے دیکھتے ہوئے کہا اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ لیے وہیں بیٹھتی چلی گئی وہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی جو ہو کیا تھا حالہ وہ دونوں آئی سی او میں ہیں ان کی گاڑی پر آج کسی نے فائرنگ کی تھی اسلام آباد شپٹ کیا ہے انہیں میں ارجن ٹکٹ کروا رہی ہوں ہم ابھی نکل رہے ہیں اس وقت انہیں ہماری دعا کی ضرورت ہے آنسوں کی نہیں اٹھو اور اپنی چیزیں پیک کرو سمیہ نے خود کو کمپوس کر کے اسے تسلی دی ساتھ ہی کسی کو دو پلین کی ٹکٹ کا کہا اگلے دھائی گھنٹے بعد وہ پنڈی سی ایم ایچ میں تھی جہاں ان دونوں کی فاملیز موجود تھی حالہ نکاب میں ہی تھی سمیہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی حالہ سوائے آسی ملک کے اور کسی کو بائی فیس نہیں جانتی تھی وہ سیدھا ان کے پاس گئی انہوں نے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لگایا کتنی محبت سے انہوں نے اسے زامن کے نکاح میں دیا تھا کل ہی ابھی زامن نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ لاہور جاتے ہی وہ جلد حالہ کی رقصت ہی کروائیں حالہ کے لئے اس کے لہنچے میں چھپی محبت کا سن کر وہ کتنے گوش ہوئے تھے اور آج کتنی خواہش تھی میری کہ میں جل دس جل تم سے ملوں مگر کیا پتا تھا کہ ایسے حالات میں ملنا پڑے گا حالہ کے گندے پہ ہاتھ رکھ کر زامن کی ممی نے اس کا رکھ اپنی طرف کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا زامن کی بہن بھی اس کے گلے لگ کر بے اختیار رو پڑی اور حالہ وہ تو اب تک بھی یقینی کی کیفیت میں تھی پھر وہ اسفن کے گھر والوں سے ملی زامن کے سر پر چھوٹے آئی ہیں جس کی وجہ سے کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں دونوں کو بچانے کی لیکن بہرحال اصل بچانے والی ذات وہی ہے آپ لوگ بس دعا کریں اللہ کرم کرے گا ڈاکٹرز آ کر اپنے پروفیشنل انداز میں تسلی دے گئے مگر یہ وہ دو فیملیز جانتی تھیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے حالانکہ تو آنسو نہیں رک رہے تھے اس کو اللہ نے اتنا قیمتی رشتہ دے کر آت سولی پر چڑھا دیا تھا اے اللہ آپ تو جانتے ہیں میرے پاس اس ایک رشتے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کوئی رشتہ نہیں ہے اپنے حبیب کے صدقے میرے لئے اسے نئی زندگی دے دیں مجھے تو محبت کے معنی اب پتہ چلے ہیں میں نے تو ابھی اسے محسوس بھی نہیں کیا آپ نے زندگی کے ہر قدم پر مجھے تکلیف تے حالات سے بچایا اللہ آج بھی مجھے میرے اس بہت اپنے کے بچھڑنے کے دکھ سے بچا لیں یہ تکلیف میرے بس سے باہر ہو رہی ہے پلیز اللہ جی ساری رات سب کی آنکھوں میں کٹی اور صبحوں کی روشنی ان کے لئے ایک نئی زندگی لے کے آئی تھی جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ دونوں خطرے سے باہر ہیں کچھ گھنٹوں بعد انہیں رومز میں شفٹ کر دیا گیا تھا حالہ پہلے اسفند کو دیکھنے گئی بلکل بھائیوں کی طرح ہر لمحہ اس نے حالہ کا خیال رکھا تھا اسفند اسے دیکھ کر بہت کچھ ہوا اب وہ ہوش میں تھے لیکن ڈاکٹرز نے زیادہ بات چیت سے منع کیا تھا اسفند سے مل کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ زامن کے روم کی طرف پڑھیں دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر تاکیلوئی سیدھی نظر آنکھیں بند کیے زامن پر پڑھی جس کے سر پر پٹیاں لپٹی تھی وہاں پہلے سے ہی زامن کی ممی اور بہن تھی آؤ نا حالہ اسے دروازے پر ہی کھڑا دیکھ کر زامن کی ممی نے کہا حالہ کا نام سنتے ہی زامن نے آنکھیں کھول کر گدر گمہ کے اسے دیکھا وہ آہستہ سے چلتی حیرت خوشی محبت نہ جانے کون کون سے جذبے حالہ کو اپنی آنکھوں میں نظر آئے اس کی ممی کی چیر کے پاس کھڑی ہوئی جو زامن کے بیٹھ کے قریب رکھی ہوئی تھی رمشا آؤ ذرا اسفند کو دیکھ آئیں اس کی ممی نے ان دونوں کو اکیرے میں ملنے کا موقع دیا اور روم سے باہر چلی گئی حالہ نظریں جھکائی ہوئے تھی جبکہ زامن کے نظریں اس پر تھی جو ابھی بھی نکاب میں تھی حالہ زامن نے اسے بکارا اس نے چونک کے زامن کو ایسے دکھا جیسے ابھی تک اس کے زندہ سلامت ہونے کا یقین ہی نہ ہو رہا ہو زامن نے اسے اپنے پاس بیٹھ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ آہستہ سے چلتی اس کے بیٹھ پر ٹک گئی I wanna see you زامن کی بات سمجھتے اس نے آہستہ سے نکاب گرایا نظریں اس کی جھکی ہوئی تھی جن میں آہستہ آہستہ آنسوں اکٹھے ہو رہے تھے اور بے اختیار پلکوں کے بار توڑ کر باہر آ گئے ہنی ایسے نہ کریں زامن نے اس کے گودھ میں دھرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے بمشکل کہا حالہ تو اس تسلی پر اور بھی بکھر گئی اور بے اختیار اس کے سینے پر سر رکھ کر روتی چلی گئی زامن نے آنکے بند کر کے اس کے گرد اپنا دائیں بازو پھیلایا ہنی پلیز سٹاپ کراینگ یور ٹیرز آر ہرٹنگ می ام نوٹ ان دار پوزیشن تو وائپ تیم پروپرلی اس کی کمر سہلاتے وہ آہستہ آہستہ گہ رہا تھا حالہ کوئی اکتم اپنے بے اختیاری کا احساس ہوا تو فوراں سی دی ہوئی اور ذرا سا رخ موڑ کر اپنے حسو صاف کرنے لگی اچانک زامن نے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑا حالہ نے اس کے جانب دیکھا تو وہیں دل کھینچ لینے والی مسکرہت اس کے چہرے پر تھی جو حالہ کا دل اتھل اتھل گردے تھی زامن اس کا ہاتھ ہنٹوں تک لے جا کے بولا کوئی ایسے بھی کسی کی جان نکالتا ہے حالہ نے خبکی سے کہا اور اس کے پاس سے اٹھ کر بٹھ کے پاس رکھی کرسی کو اس کے بٹھ کے اور پاس کر کے بیٹھ گئی اور کوئی ایسے بھی اپنی جان کو تنگ کرتا ہے زامن نے اسی کے انداز میں کہتے اس کی بیگی پلکوں پر اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا پیرا ایم سوری حالہ نے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے کہا اہاں ان آنسوں نے ہی تو مجھے بتایا کہ میرے لئے کوئی بہت بکرمند تھا اچھا باپ ساتھ باتیں نہ کریں حالہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا اگلا پورا آفتہ زامن اور اسون نے ہسپٹل میں گزارا پھر انہیں ڈسچارج کر دیا گیا اور دونوں کچھ عرصہ ریسٹ کیلئے اپنے اپنے گھر چلے گئے حالہ بھی زامن کے گھر آ چکی تھی اور زامن کی بہن کے گھر اس کا قیام تھا ایک کنال پر بنا ہوا یہ کبصورت سا گھر ماغلہ ہیلز کے سامنے تھا جہاں سے پہاڑوں کا کبصورت منظر اس گھر کی کبصورتی میں اضافہ کرتا تھا خاص طور پر زامن کا روم اپر کی سٹوری پر تھا اور اس کے ٹیرس کی بلکل سامنے ہیلز نظر آتی تھی گھر آ کر زامن کے بہت سے کام زامن کی ممی نے حالہ کو سوپ دیئے انہیں اپنی یہ کیوٹ سی بہو بہت پسند تھی اور اس کے پیڑنٹس کے ساتھ بھی جو لگاؤ تھا اس سے حالہ ان کو اور بھی عزیز تھی زامن تیزی سے ریکاور کر رہا تھا اور اب تو چلنے بھی لگ گیا تھا میں سوچ رہا ہوں کہ پرسوں سے جوائننگ دوں ناشتے پر سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے زامن نے کہا ہاں ٹھیک ہے مگر میں چاہ رہا تھا کہ اب رخصتی کر کے تمہارے بلیمے کا فنکشن اناؤنس کریں آسیم صاحب کے کہنے پر اس کی نظر سامنے بچی حالہ کی طرف اٹھی اس نے بھی اسی لمحے زامن کو دیکھا اس کی لرستی پلکوں کو دیکھ کر ایک مسکراحت زامن کے ہوتوں پر آئی جس کو اس نے جوس کا گلاس پیٹے ہوئے چھپایا آئی تنگ ولیمہ ابھی رہنے دیں کیونکہ گیدرنگ میں کوئی بھی پکچر حالہ کی لیک ہو سکتی ہے اور ابھی کوئی رسک لینا ٹھیک نہیں زامن کے بعد ان کے دل کو لگی چلو تم لاہور سے چھٹیاں لے کر نیکسٹ ویک تک آ جاؤ تو گھر میں ہی چھوٹا سا کوئی گیٹ ٹو گیدر کر لیتے ہیں حالہ یہی رہے گی ٹھیک ہے آپ ارلی مارننگ کے میری فلائٹ بک کروا دیں رات میں زامن کے ممی نے اسے زامن کے پاکنگ کرنے کے لیے کہا زامن کہیں باہر گیا ہوا تھا حالہ نے شکر کرتے جلدی سے اس کی پاکنگ شروع کی ابھی وہ واشروم سے اس کی شیونگ کچھ لینے گئی ہی تھی کہ اس کے روم کا دور کھلنے کی آواز آئی اب حالہ پریشان تھی کہ اندر ہی رہے یا باہر جائے زامن جیسے ہی اندر آیا تو سامنے بیٹ پر اپنا بیک دیکھ کر یہی سمجھا کہ ممی اس کی چیزیں رکھ رہی ہیں ممی میری وہ بلیک شوٹ ضرور رکھئے گا واشروم کا کھلا دروازہ دیکھ کر وہ یہی سمجھا کہ ممی اندر ہے بیٹ کے بائے جانب لگے شیشے میں اپنے والوں میں برش کر کے جیسے ہی وہ پلٹا حالہ کو اپنی چیزیں رکھتا دیکھ کر خوشکوار حیرت ہوئی اوہو شوہر کی خدمتیں ہو رہی ہیں صبح سے کہاں چھپی ہوئی تھی آپ رخصتی کی بات اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ پر کہ آپ پردہ سٹارٹ کر دیں زامن اس کے جانب آتے ہوئے بولا آپ چھپ کر کے ابھی باہر چلے جائیں تاکہ میں سکون سے آپ کی پیکنگ کر دوں کچھ میس ہو گیا تو بعد میں مجھے مت ڈاٹیے گا نہ تو آج میں اس روم سے جاؤں گا اور نہ آپ کو جانے دوں گا زامن کے بعد پر اس کا موں اور آنکھیں دونوں کھل گئیں لگتا ہے ابھی تک دماغ سے چھوٹ کا اثر نہیں گیا حالہ نے چڑھ کر اس پر تنس کیا جو بیٹ پے بیک کے پاس پیتھا دونوں ہاتھ پیچھے بیٹ پر رکھے اسے شرارتی مسکراہت سے دیکھ رہا تھا میرا خیال ہے میں ممی کو ہی باقی کی پاکنگ کے لیے بھیجتی ہوں اس نے کھفکی سے مو پھلا کر کمرے سے جانے کے لیے قدم بڑھائے کہ ہاتھ سامن کے گرفت میں آ گیا اچھا نا یار اپنی کیوٹو سی بیوی کو تنگ نہ کروں تو کس کو کروں اس نے گھڑے ہوتے حالہ کے گال کو پیار سے کھینچتے ہوئے کہا اور پھر بیٹ کے بلکل سامنے لگے سی ڈی پلئر کے سامنے جا کر سی ڈیز چیک کرنی لگا حالہ نے سکھ کا سانس لیا کچھ دیر بعد ایک سانگ سیلیکٹ کر کے اس نے حالہ کو بکارا ایک وشبوری کر سکتی ہے میری زامن نے بہت آج سے بوچھا وہ کیا حالہ نے بیک کی زب بند کرتے ہوئے کہا وہ یہی سمجھے کہ کافی یا چائے کی فرمائش ہوگی زامن نے پلے کا بٹن آن کیا اور حالہ کے پاس آ کر اس کی جانب ہاتھ پڑھایا اس کے مسکرہت نے حالہ کو مسمرائز کیا اس نے کچھ کنفیوز ہو کر اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا زامن نے دوسرہ ہاتھ پڑھا کر اس کے بالوں سے کیچر اتارا اور بیٹ پہ اچھال دیا شولڈر پر رکھا اور اپنا بایا ہاتھ اس کی اس کا ایک ہاتھ اپنے شولڈر پر رکھا اور اپنا بایا ہاتھ اس کی کمر کے گرد بندھا حالہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی اب سی ڈی پلیئر پر نورہ جونز کی آواز اُبھری اگین لانگ انگلیش سانگ لیٹس جوائن مائی سٹیپس آگے پیچھے اپنے پاؤں کو لے جاتے وہ اسے لائٹ رومانٹک کپل ڈانس کروارا تھا آئی کانٹ ڈو دیس زامن ہستے ہوئے حالہ ولی why are you doing this آئیستہ آئیستہ اُس کے ساتھ قدم ملاتے حالہ نے اس کے مسکراتی نظروں میں دیکھا کتنا ڈیفرنٹ شخص اللہ نے اسے دیا تھا جو اس کے ہر نئے دن میں اسے سرپرائز کرتا تھا یہ میری بچپن کی وشتی کہ میں اپنی وائف کے ساتھ کپل ڈانس کروں زامن کے گیر سنجیدہ جواب نے حالہ کو کہکہ لگانے پر مجبور کیا زامن نے محبت پاش نظروں سے اس کے ہستے چہرے کو دیکھا پچھلے کچھ دن وہ حالہ کو اپنے لیے اتنا روتا دیکھ چکا تھا کہ وہ اس کی ہستی مسکراتی یاد اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا بے اختیار زامن نے اس کے ماتے پر بوسہ دے کر اسے نظرِ بد سے محفوظ رکھنے کی دعا کی اس کی گمبیر جسموں سے چور آواز پر حالہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر خود کو اس کی جسم پر لٹھاتی نظروں سے چھپایا زامن اس کی معصوم سی ادھا پر اپنے مسکرات نہیں روک پایا اگلی دن سو وہ اس کی فلائٹ تھی سب اسے چھوڑنے جا رہے تھے حالہ بھی ساتھ تھی نکاب میں زامن سب سے مل کر جانے لگا تو حالہ آنسو صاف کرنے لگی کہ نجانے کیسے حالہ کا نکاب نیچے گر گیا اس نے گبرا کر جلدی سے نکاب اوپر کرنا چاہا کہ تب تک دیر ہو چکی تھی اور عویش شاہ جس کی نظر گیر ارادی طور پر حالہ پر پڑی تھی اس کے بغیر نکاب کے چہرے کو ششتر کھڑا دیکھتا رہا وہ بھی اسی فلائٹ سے لاہور چاہ رہا تھا یہ وہی سی یہ وہی ایسے چو تھا جس نے حالہ کے قاتلہ ہونے کی خبر اخبار میں چھپوائی تھی اور یہ رحمان شاہ کا بیٹا بھی تھا ڈیڈی آئی ہاف فاؤنڈ ڈاٹ بچ زمان شاہ نے اپنے باپ کو میسیو سٹائپ کیا ساتھ ہی باپ کی کال آگے اس نے ساری تفصیلوں سے بتائی آسی ملی کو وہ اچھی طرح جانتے تھے مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سرفراز کے بیسٹ فرنڈ بھی تھے اور نہ وہ یہ جانتے تھے کہ زامن ان کا بیٹا ہے اتفاق سے دونوں جہاز میں بزنس کلاس میں تھے زامن آ کے بٹا تھا اور زمان شاہ کو پچھلی سیپس پر جانا تھا جاتے جاتے اس نے بہت طریقے سے زامن کی پکچرز اپنے موبائل میں لیں اپنے کرندوں کو سینڈ کی اور ساتھ ہی ایک اور بندے کو کال کی جو کہ اسلام آباد میں تھا اسے آسے ملی کے گھر کی نگرانی پر لگایا زامن حالہ کو سوچتے ہوئے بہت اداس تھا مگر خوشی بھی تھی کہ اب ان کے ایک ہونے میں صرف ایک ہفتے کی دوری تھی حالہ کی کل کی ہسی اور آج کی ادواسی ہر ہر روپ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا کانوں میں ہنٹری لگائے سیٹ کی پوشت سے ٹیک لگائے وہ دشمنے جان اسے بہت یاد آ رہی تھی پھر اس نے آنکھیں کھول کر حالہ کے نمبر پر بریان رائس کا سانگ شیئر کیا حالہ نے جیسے ہی واتس اپ اپن کیا زامن کے شیئرڈ سانگ کو دیکھا اس نے ہنٹری بیک سے نکال کر کانوں میں لگائی وہ لوگ گھر واپس آ رہے تھے سب اپنی اپنی جگہ زامن کے لیے اداس تھے حالہ کو بہت اچھا لگتا تھا جب زامن اپنی فیلنگز کی اظہار کے لیے حالہ سے سانگز شیئر کرتا تھا حالہ نے سانگ سنتے زامن کا ایک اور میسیج ریسیب کیا Missing the last night while listening to this song Missing you too ہاں بھی حالہ نے بمشکل اپنے آنسو روکتے ہوئے کہا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پھر سے تفتی دھوپ میں کھڑی ہو گئی ہو زامن کی موجود کی کسی تھنڈی چھاؤں سے کم نہیں تھی مگر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ ایک ہفتے کی ہی تو بات ہے پھر کوئی دوری ان کے درمیان نہیں آئے گی لاہور سے اسے آگے ایک گاؤں میں رحمان شاہ نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا جہاں سب غلط کام وہ کرتا تھا آج بھی وہ وہی موجود تھا زمان شاہ سیدھا اس اڈے پہ پہنچا جہاں رحمان بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا زمان شاہ لاؤنچ میں داخل وہ باپ سے بگلگیر ہونے کے بعد اس نے ساری تفصیل پھر سے بتائی اور یہ بھی کہ اس نے آسین کے گھر کے نگرانی شروع کروا دی ہے پھر اس نے زامن کی تصویر بھی انہیں دکھائی رحمان شاہ نے اس کی کندے پر خوش ہو کے تھکی دی حالہ کی طرف تو بہت سے بدلے نکلتے تھے نہ صرف وہ ثبوت جو حالہ کے پاس تھے وہ نکلوانے تھے بلکہ وہ تمام ثبوت بھی انہیں چاہیے تھے جن کا علم صرف حالہ کو تھا کیونکہ سرفراس کی موت کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ اسے وہ ثبوت مل جائیں جو کہ اگر آئی ایس آئی کے ہاتھ لگ جاتے تو اسے پھانسی کے بھندے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا حالہ سے یہ گلتی ہوئی کہ جب رحمان شاہ نے اسے کڈنیپ کیا تو وہ اس نے گصے میں کہہ دیا کہ وہ سرفراس کی بیٹی ہے اور اس کے پاس وہ تمام ثبوت ہیں جب وہ پولیس کو دکھا کے انہیں جیل کروائے گی ان ثبوتوں کا علم صرف تنویر کو تھا اور اس نے حالہ کے بڑے ہونے کے بعد اسے بھی بتا دیا تھا مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی بڑی بے وقفی کر جائے گی اسی لئے اس نے حالہ کو وہاں سے اس رات بگا دیا تھا اور انہی ثبوتوں کی وجہ سے رحمان شاہ اس کے خون کا پیاسہ ہو گیا تھا شام تک زامن کے بارے میں زمان شاہ کو ساری انفرمیشن میں اچھکی تھی سوائے اس کے کہ حالہ اس کے نکاح میں ہے زمان اب اس لڑکی پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں آسے ملک جن ہے آئی ایس آئی کا رحمان شاہ نے فکرمندی سے کہا آپ فکر نہ کریں ایسا جار پھنکوں گا کہ مسئلے بہ آسانی میرے کابو میں آ جائے گی اس کمینی کا وہ بیک دیں جو اس رات یہی رہ گیا تھا اپنی شاتر مسکراہت سے اس نے باپ کو تسلی دی دو دن بعد زمان شاہ زمان کے آفیس میں پہنچ چکا تھا جہاں وہ اپنے آر بی یونی فارم میں تھا سر ایسے جو زمان شاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں زمان اس کا نام سنکے ٹھٹکا اندر بھیج تو اس نے لمحے کے توقف کے بعد کہا تھوڑے دیر بعد زمان شاہ اندر ڈاکی لوا دونوں نے مسافحہ کیا جی فرمایے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی زمان نے اس سے اپنے پروفیشنل انداز میں بوجھا خدمت تو نہیں بس ایک ہماری قیمتی جیز آپ کی تحویل میں ہے وہ چاہیے زمان شاہ نے اپنی کرخ مسکلہ ہٹ سے زمان سے کہا زمان یکدم الٹ ہوا میں سمجھا نہیں میری کزن حالہ اسے کچھ دن پہلے میں نے اسلام آباد ائرپورٹ پر آپ کی فاملی کے ساتھ دیکھا ہے تو زمان نے اپنی بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھا تو یہ کہ آپ اسے ہمیں واپس کریں اور یہ بھی کہ ایک معصوم کی وہ جان لے کے بھاگی ہے میں چونکہ ایک ذمہ دار آفیسر ہوں اور میں رشتہ داروں کو بھی سزا دینے سے گریز نہیں کرتا اور آپ کیسے آرمی آفیسر ہیں جس نے ایک قاتلہ کو پناہ دی ہوئی ہے ہاں ہاں ذمہ دار جو اپنے ہی کزن کی عزت پر اپنے ماں تہتوں سے ڈا کر ڈلوائے زمان کے کہنے پر اس نے کہہ کہاں لگایا تو میری منکوہ ہے سر میں مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتا یہ کیا بکواس ہے زمان کی بات نے اس کا دماغ بھگ سے اڑا دیا بکواس نہیں سچ ہے زمان کی بات پر اس نے مٹھیاں بھیجی ثبوت زمان نے چالنجنگ نظروں سے اسے دیکھا ضرور خباست سے مسکراتے اس نے اپنی جیب سے ایک پیپر نکال کر اس کے جانب بڑھایا زمان نے گسے سے وہ پیپر اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے پڑھ کر اسے لگا اس کے آفیس کی چھت اس پہ گر گئی ہو اتنا بڑا دھوکہ وہ نکاح نامہ تھا جس پہ حالہ کے ہی سائن تھے اور ان سگنیچرز کو وہ کیسے بھول سکتا تھا امید کرتا ہوں جلد ہی اسے ہمارے والے کرو گے نہیں تو بندہ نکلوانے کے اور بھی بہت سے طریقے مجھ آتے ہیں زمان شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا دھمکی دے کے اسے احران پریشان چھوڑ کے چلا گیا زمان شاہ کے چلے جانے کے بعد ساما نے اپنا نکاح نامہ نکالا وہ گرنے کے سے انداز میں اس پہ بیٹھا اور سر دونہ ہاتھوں میں تھام لیا یہ قسمت نے کیسا مزا کیا تھا جیسے وہ اپنا سب کچھ مان چکا تھا اور اس طرح اس کے جسموں کا استحصال کرے کی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس نے فون اٹھا کے کوئی نمبر ملایا اسلام آباد کی ویری نیکسٹ فلائٹ کب کی ہے اور اس میں ایک سیٹ اویلیبل ہوگی نہیں بھی ہے تو کسی طرح ارینج کرو مجھے کال کرو پانچ منٹ بعد ہی اس کے ماں تحت کی کال آئی ہیلو اوکے چار بجے ٹھیک ہے اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا تو تین بج رہے تھے وہ اپنے آفیس میں بنی علماری کی جانے پڑھا وہاں سے جینز اور ٹی شرٹ نکالی وہ آفیس میں کچھ کپڑے ضرور رکھتا تھا کبھی کبھار اسے وہیں سے آٹ اپ سیٹی جانا پڑ جاتا تھا وہ تیزی سے واش روم کی جانے پڑھا شام چھے بجے کا وقت تھا حالہ اس وقت کمرے میں اکیلی تھی کریم شاہ اور زاون کی ممی دی کہ میں ان گیٹ سے زاون کو آتے دیکھ کر وہ حیرت اور خوشی سے یک تم اپنی جگہ سے اٹھی زاون سیدھا اسی کی جانے پایا ممی کہاں ہے نہ سلام دعا نہ کوئی گرم جوشی حالہ یک تم چھٹکی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ نے بتایا ہی نہیں اپنے آنے کا حالہ نے خف کیسے کہا جتنا پوچھا ہے اتنا جواب تو زاون کے سخت لینچے پر وہ حق کا بکہ رہ گئی ممی اور عمشہ شاپنگ کے لئے گئی ہیں اور ڈیڈی بھی نہیں ہے وہ بھی اب ان دونوں کو ممی اور ڈیڈی ہی کہتی تھی کہ یہ تعقید انہوں نہیں کی تھی پانی کا گلاس لے کے میری روم میں آؤ زاون گسے سے اسے حکم دیتا لنبیل میں ڈک بھرتا اندر چلا گیا حالہ پریشان ہوتی پانی کا گلاس لے کر زینہ تیر کرنے لگی اسی تو زاون کرشنے بھی لہچہ پریشان کر رہا تھا نوک کر کے وہ کمرے میں آئی تو نظر سامنے بیٹ پر ٹانگے لٹکا کے بیٹھے زاون پر پڑی وہ ڈرتے ہوئے اس کے پاس آئے اور پانی کا گلاس دیا جسے وہ ایک سانس میں خالی کر گیا پھر گسے سے پاس کھڑی حالہ کو دیکھا جو اس کے گسے کو سمجھنے سے کاثر تھی زاون کیا بات ہے کیا ہوا ہے اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا اور یہی پوچھنا گزب ہو گیا زاون نے پوری قوت سے گلاس سامنے دیوار پر دے مارا جو چناکے سے ٹوٹ کے گرا اور حالہ کی حالت سے چیخ نکل گئی کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے مجھے یہ پوچھو کیا قیامت گزری ہے مجھ پہ زاون بیٹ سے اٹھتے زور سے چلایا یہ دیکھو دیکھو اسے کیا ہے یہ زاون نے گسے سے اس کے سامنے وہ نکاح نامہ لہر آیا جو زمان شاہ اسے دیکھے گیا تھا حالہ نے لرستے ہاتھوں سے اسے پکڑا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یہ جھوٹ ہے بے اختیار آنسوس کے گالوں پر پس لے روتی ہوئی آواز میں اس نے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہا کہ زامن کے زور دار تھپر سے وہ الٹ کر نیچے گری زامن نے کوئی پروانہ کرتے اس کے پاس پیٹھتے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ انچا کیا اور اپنا نکاح نامہ اس کے آگے کیا زامن نے کوئی پروانہ کرتے اس کے پاس پیٹھتے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ انچا کیا اور اپنا نکاح نامہ اس کے آگے کیا اب اس کو اور اس کو دیکھو کہاں کوئی فرق ہے بتاؤ مجھے زامن نے گسے سے دانت پیستے اس کے آگے زمین پر دونوں نکاح نامے رکھے اور اس کے بال جھٹکے سے چھوڑے حالہ دونوں کو دیکھ کر سر پکڑ کے بیٹھ گئی اس نے یاد پڑتا تھا کہ اس رات ایسا کچھ ہوا تھا تو پھر کیسے اس کے سائن انہیں پتا چلے پھر سپارک ہوا کہ اس رات اس کا بیک وہی رہ گیا تھا اور اس کی چک بک بس پھر وہ سب سمجھ گئی مگر اس نے زامن کو کوئی وضاحت نہ دینے کا فیصلہ کر گیا یہ سب جھوٹ ہے مگر پھر بھی میں اب آپ کو کوئی وضاحت نہیں دوں گی ایک عزم سے اٹھتے وہ زامن کے مقابل آنکھیں کھڑی ہوئی کسی کچھ فہمی میں مت رہنا تم اگر میری نہیں ہوئیں تو کسی کی بھی نہیں ہوگی میں زندہ تمہیں زمین میں گار دوں گا مگر کسی اور کے حوالے نہیں کروں گا زامن نے اس کے بازو کو سختی سے بکڑتے ہوئے کہا اور جھٹکے سے چھوڑ کے چلا گیا جبکہ وہ قسمت کی اس ستم زریفی پر سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی ابھی وہ گھر سے باہر ہی نکلا تھا کہ اسے عویس آلم کی کال آگئی کہاں ہوں فوراں میرے پاس پی سی میں پہنچو عویس آلم کسی کیس کے سلسلے میں راول بندی ہی آئے ہوئے تھے اور پی سی میں ٹہرے تھے انہیں تنویر کے تھو اس نکلی مکہنامے کا پتا چلا تھا انہوں نے زامن کے آفیس کال کی وہاں سے پتا چلا کہ وہ اسلام آباد آیا ہوا ہے انہوں نے کال کر کے اسے فوراں بلایا زامن کا دماغ اس وقت کھول رہا تھا اس نے گاڑی کا روخ ہوچال کے جانب کیا پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اس نے دوبارہ انہیں کال کی اور کمرہ نمبر پوچھا پھر سیدھا ان کے کمرے کی جانب بڑھا زمان آج تمہارے پاس آیا تھا اس نے انہیں ساری کہانی کی سنائی تمہارے خیال میں یہ صحیح ہے یا گلت انہوں نے اسے جانشتی نظروں سے دیکھا سر وہ سائنس حالہ کے ہی ہے اور بالفرص نہیں ہے تو ان کے پاس کہاں سے اس کے اتنے اگزیکٹ سائنس آئے زامن کی بات پر وہ مسکر آئے اور پھر اس کی تنویر سے بات کروائی جس نے اس چیک بک کا راز کھولا اور ان کے ایک ماہر بندے کا بتایا جس نے حالہ کے سائن کی کوپی کی تھی زامن تو ششتر رہ گیا تھا یہ کیا ہو گیا اس نے کال بند کر کے فون عویس صاحب کو پکڑایا اس کی حالت دیکھ کر انہیں یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ حالہ کے ساتھ کچھ گلت کر بیٹھا ہے زامن غلط فہمی میں کس حد تک نقصان کر چکے ہو کیا باپسی کا کوئی راستہ کھلا چھوڑ کے آئے ہو انہیں سب سے پہلے شک یہ ہوا کہ کہیں زامن حالہ کو طلاق نہ دے آیا ہو بہت برا کیا ہے پھر بھی شکر ہے کہ انتہائی حد تک نہیں پہنچا زامن ان کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا زامن جس بات کو اکل پر کبھی بھی حاوی مت آنے دینا آئندہ اور یاد رکھنا گلتیاں ہر کوئی کرتا ہے مگر ان سے ہمیشہ سبق سیکھنا دہرانا مت اللہ تم دونوں کیلئے بہتر کرے وہ سب راز جو ہم نے صرف راز کو دیئے تھے اس نے بینک کے لوکر میں رکھوائے تھے اور اب تنویر مجھے وہ سب دے چکا ہے حالہ کو بھی پتا تھا اور اس نے گلتی سے ان کو بتا کر اپنے لئے مزید خطرہ مول لے لیا اب اس کی اور بھی زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے کیونکہ رحمان کسی بھی وقت اب کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے ارسٹ وارنٹ میں بنوا رہا ہوں اور چیف آف آمی سٹاف کو انوالف کر رہا ہوں تاکہ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہ ہو امید ہے کل تک کام ہو جائے گا اور پھر ہی ہم اس پہ ہاتھ آت سکیں گے تب تک تمہیں بہت الیٹ رہنا ہے ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ زامن کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آئی ہیلو میں نے کہا تھا نا سیدھی طرح اسے میلے حوالے کرتو مگر تمہیں شاید بات سمجھ نہیں آئی اپنی جیڑیا میں تمہاری قید سے نکال لائیا ہوں مگر تم نے اسے جو پروٹیکشن پروائیڈ کرنے کی گلتی کی اس کی سزا جلد ہی تمہیں ملے گی کیا بکواز کر رہے ہو تم ہیلو ہیلو صحیح معنوں میں تو قیامت اب ٹوٹی تھی زامن پر سمان شاہ کی آواز نے گویا سور پھونکا تھا اس کے کانوں میں کیا ہوا ہے عویس آلم نے سر پکڑے زامن کو جنجوڑا اس پاسٹورٹ نے حالہ کو کڈناپ کر دیا ہے اس کے موں سے بمشکل یہ الفاظ نکلے فوراں گھر چلو وہ دونوں تیزی سے زامن کے گھر کے لئے نکلے زامن کے چلے جانے کے بعد اسے لگا اس گھر میں اس کا دم گھٹ جائے گا وہ کچھ دیر کے لئے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی اس نے آنسوں صاف کیے زامن کے کمرے سے نکل کر وہ رمشاہ کی کمرے میں آئی چادر اچھے سے لی مو چھپایا نیچے آئی اور باہر کی گیٹ کی جانب بڑھی ایک گلتی زامن نے کی تھی اس پہ اعتبار نہ کرنے کی اب ایک گلتی حالہ کر رہی تھی اس چار دیواری سے اکیلے نکلنے کی اور پھر گلتیوں کا توان تو بھڑنا پڑتا ہے چاچا پلیس دروازے کھول دے میں بس یہاں قریبی پارک تک جا رہی ہوں اس نے چوکی دار کو کہا مگر بیٹا آپ کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں انہیں آسیب صاحب نے سختی سے منع کیا تھا کہ ہانا کو اکیلے نہ نکلنے دے باہر انکل کے گارڈز ہے نا آپ ان کو کہیں مجھے فالو کر لیں چاچا نے انہیں فون کیا اور یوں حالہ قریبی پارک تک آگئی اس وقت وہ کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی وہ گال ابھی بھی سنسنا رہا تھا جہاں زامن نے تھپڑ مارا تھا اس تھپڑ سے بڑھ کر زامن کی بے اعتباری اسے مار رہی تھی کیا وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ اسے ایک موقع بھی زامن دیتا انہی سوچوں میں وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی پارک میں اس وقت اکہ دکہ لوگ مجود تھے حالہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آسیب صاحب کے کرنڈوں کے علاوہ زمان کے بندے بھی اسے فالو کر رہے ہیں زمان کے بندے ایک درفت کی اوٹ میں آسیب صاحب کے بندوں کا نشانہ لیے ہوئے تھے انہوں نے ایسی گولیاں ان کے جانب پھینکی ہیں جن کی پسٹل سے نکلنے کی کوئی آواز نہیں تھی اور ان کے آگے ایسا لیکوڈ ہاں ایسا لیکوڈ لگا تھا جو انسان کے جسم میں گولی کے تھوڑ جاتے ہی اسے کچھ دیر کے لیے بے ہوش کر دیتا ہے جیسے ہی آسیب صاحب کے کریندے بے ہوش ہوئے زمان کے ایک شخص حالہ کے پاس آیا جو بنچ پر ارگرد سے بے نیاز پیٹھی تھی اس نے پیچھے سے ایک رومال حالہ کی چہرے پر رکھا اور اہستگی سے حالہ کو چھاکے پارک کے پچھلے راستے سے نکل گیا جہاں زمان شاہگاری میں بٹھا تھا زامن اور ایویس عالم جیسے ہی گھر پہنچے وہاری مشاہ زامن کی ممی اور آسیب صاحب پہلے ہی وجود تھے جنے چوکی دارنے حالہ کی گھر سے باہر پارک میں جانے کا بتا دیا تھا انہوں نے اپنے مزید بندے پارک کے جانے پھیج دیا کیا بکواس کر رہے ہو ٹھیک ہے انہیں ہسپٹل پہنچاؤ کیا ہوا عویس صاحب نے آسیب ملک سے پوچھا وہ دو لڑکے جو حالہ کو فالو کر رہے تھے وہ پارک میں بے ہوش ملے ہیں انہوں نے تفصیل بتائی مجھے سرباکر کو کال کری بڑے گی اب انہیں کھلنا چھوڑنا کترے سے کھالی نہیں عویس آلم نے چیف آف آرمی سٹاف کا ذکر کرتے انہیں کال کی کچھ دیر بعد ان کے پی اے نے لائن تھرو کروائی لائن تھرو کروائی ہیلو سر کیسے ہیں آپ سر آپ کو کل ایک فائل بجوائی تھی جی جی رحمان چاہ کی سر اس کے اڈوں پر ریٹ کرنا مسٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس تحرمیں پرسنل اٹیک کیا ہے اور آسیب ملک کی بہو کو کچھ دیر پہلے کڈناپ کیا ہے سر وہ بس ابھی تو نکاح کیا ہے سر آپ کی پرمیشن ہو تو آج شہاں تھی تینکیو سر اللہ حافظ ان کی گفتگو سے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ سر باقی نے انہیں پرمیشن دے دی ہے سر نے کہا ہے آپ ریٹ کی تیاری کریں ان کا ایک بندہ ابھی اس کے وارنٹ گرفتاری لے کر یہاں پہنچ رہا ہے انہوں نے زامن کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اسی وقت تنمیر کی کال آگئی ہاں تنمیر کیا ریپورٹ ہے اب ایسا آپ نے ہو جھا سر وہ حالہ کو لے کے اپنے اڈے پر ہی ہے جلد آپ لوگ پہنچیں میں یہاں کی کچھ راستے کلیر کرواتا ہوں آپ بے فکر ہو کے آئیں میں نے اپنی ایک الگ ٹیم اس کے خلاف بنائی ہوئی ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے یہ کہتے ساتھ ہی اس نے کال کارٹ دی لاہور کال کر کے سب کو الٹ کرو زامن انہوں نے زامن کو ہدایہ دیکھ کے سمیہ کو کال کی ہاں بیٹا میں تمہیں نمبر سینٹ کر رہا ہوں یہ تنمیر کا ہے تم اپنے سوفٹ پیر پر اس کی لوکیشن ابھی سرچ آؤٹ کرو ہم آج رات ہی ریٹ کر رہے ہیں سمیہ کو ہدایت دے کر وہ فارغ ہوئے ہی تھے کہ باکر صاحب کا بندہ وارنٹ گرفتاری لے کے آ گیا انہوں نے پیپرز پکڑے اور سیدھا آرمی ائر بیس پہنچے راستے میں ہیلیکوپٹر ریڈی کرنے کا کہا ان کے پہنچتے ہی تمام انتظامات پورے تھے وہ اور سامن ہیلیکوپٹر میں لہوڑ کے جانب روانہ ہوئے یو بلری بچ ہمارے خلاف ثبوت دینے لگی تھی بتا کدھر ہیں وہ پیپرز زمان شاہ کچھ دیر پہلے ہی اسے لے کے اپنے اڈے پر پہنچا تھا اوپر والی سٹوری میں ایک بیڈ روم میں اسے لے کے پہنچا اس کے موہ پہ ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے گسے سے بولا مر جاؤں گی مگر کوئی ثبوت تمہاری حوالے نہیں کروں گی اتنا بھاری تھپڑ کھانے کے بوجود وہ نیڈر لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں دار کے بولی تنویر بیپاس کھڑا بمشکل خود پہ قابو رکھے کھڑا تھا بہرحال وہ ان کے ریٹ سے پہلے زمان شاہ یا رحمان شاہ کو کسی قسم کا شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ ان کا بندہ نہیں کیا بکواس کی ہے زمان شاہ تو بھی پھر گیا اور پھر تھپڑوں کے بارش اس نے حالہ کے موپے کر دی اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور موپے نیل پڑ گئے باندھو اس بچ کو کل تک ایک دو اور اس سے بھی خطرناک خوراکیں ملیں گی نا تو سیدھی ہو جائے گی اکڑتی ہے زمان شاہ کے آگے جس سے ایک زمانہ پناہ مانگتا ہے زمان شاہ مو سے کف اڑاتا تنویر کو کہہ کے چلا گیا وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا آہستہ سے اسے سیدھا کیا تو اس کا دل کٹ گیا حالہ کا سوزہ چہرہ دیکھ کے اپنے جس دوست نمہ بھائی اور اس کی اولاد کے لیے اس نے عمر تیار دی آج اس کے سامنے اس کا کیا حال ہوا اس نے وہ مشکل اپنے آنسو روکے کیونکہ اس وقت جذبات سے نہیں اکل سے کام لینے کا وقت تھا ذرا سے بھی چوک ہوتی تو حالہ ان سب کے ہاتھ سے نکل جاتی لہٰذا اس نے اپنے جذبات کو قابو کیا ہیلیکوپٹر سے اتر کر وہ دونوں ہیڈکوارٹر پہنچے جہاں ان کی پوری ٹیم پہلے سے تیار تھی سمیہ نے جگہ ٹریس آؤٹ کر کے پورا میپ ان کے سامنے کھولا ساتھ ساتھ تنمیر کے میسیجز بھی آ رہے تھے کہ کون کون سا ایریا انہوں نے خالی کروا لیا ہے سوائے سمیہ اور اسپند کے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس ریٹ میں زامن کی بیوی کو بھی بازیاب کروانا ہے وہ سب اللہ کا نام لے کے گاڑیوں میں نکلے سمیہ بھی ساتھ تھی اور وقتن فوقتن میپ سے وہی سارا راستہ بتا رہی تھی اس ایریا سے کوئی سو گز کی زمین پر صرف انچی انچی گھاس اور درخ تھے دور سے دیکھنے پر کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں کچھ دور کوئی رہائش بھی ہو سکتی ہے زامن گاڑیوں سے اترتا اپنی ٹیم کو لیڈ کرتا زمین پر لیٹ کر آگے بڑھا تھا یہاں تک کہ وہ رہائشی ایریا کے پاس آگئے زامن نے سب کو مختلف راستوں سے اندر جانے کو کہا تنمیر بتا چکا تھا کہ حالہ کو اپر کے پورشن میں رکھا گیا ہے زامن اسفند کو اپنے ڈیوٹی ٹرانسفر کر کے خود اپر کے پورشن کی طرف پانی کے پائپ سے چڑھا کسی سامپ کی طرح اگر اس کمرے کی خرکی کے پاس پہنچا جہاں حالہ تھی زامن نے خرکی سے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو اسے زمان شاہ اور رحمان شاہ نظر آئے کچھ مو کھولا ہے اس نے یا نہیں رحمان شاہ گسے سے اسے گھرتا ہوا بولا نہیں بہت دھیٹ ہے زمان شاہ کی لال انگارہ آنکھیں اس پر جمی تھی بس پھر آج کے راہ تم اس کمرے میں رہ کر اسے اپنی زبان میں سمجھاؤ ابھی رحمان شاہ کے بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ نیچے سے فائرنگ کی آواز آئی یہ کیا ہوا ہے تم اس کو نہیں چھوڑنا رحمان شاہ گبرا کے بھاگا اسی لمحے زامن شیشے کو توڑتا کمرے میں آیا تم زمان شاہ کو زمان شاہ تو اسے دیکھ کر ششتہ رہ گیا اس کے مہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ لوگ کوئی ایکشن لے لیں گے وہ اس وقت خالی ہاتھ تھا زامن نے گن کا رخ اس کی جانب کر کے اسے ہاتھ اٹھانے کا کہا حالہ کو جس کرچی سے باندھا گیا تھا اس کے پوشت زامن کی جانب تھی اس نے ابھی حالہ کو نہیں دیکھا تھا جاتے ہندہ آ گیا ہے ہاں میں تمہارا باپ زامن نے دانت پیستے اسے کہا اب نیچے سے فائرنگ کی آواز آنبند ہو گئی تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر حالہ کی کرسی کا رخ اپنی جانب کیا اور جو چہرہ اس کے سامنے تھا اس نے اس کے اندر غصے کی شدید لہر پیدا کی جگہ جگہ نیل اور پھٹا ہوں جس پر اب خون جم چکا تھا زامن کو حالہ کی جانب بدوچہ دیکھ کر زمان میں بھاگتے کی کوشش کی مگر زامن کی گن سے نکلنے والی گولی نے اس کی ٹانگ زخمی کر کے اس کی کوشش ناکام بنا دی زمان یہ بھول گیا تھا کہ سیکرٹ ایجنٹس کی دو نہیں دس آنکھیں ہوتی ہیں اسی وقت تنویر اندر آیا زامن حالہ کو لے کے چلو سب کو ہم نے قابو کر لیا ہے زمان تو تنویر کے موہ سے نکلنے والے الفاظ سن کے ششتہ رہ گیا اب اسے سمجھ آ گیا کہ زامن لوگ کیسے اتنی جلدی حرکت میں آ گئے آس تیم کے ساپ زمان تنویر پر پھنکارا مگر زخمی ٹان کی وجہ سے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا آپ حالہ کو لے کے جائیں اس کمینے کو میں اس کے انجام تک پہنچا کے آنگا جس نے میری زندگی کو ختم کر رہی کی کوشش کی اسے میں اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتا ڈریل مشین کہاں ہے اس نے اپنی نظریں زمان پر جمعتے ہوئے کہا جس میں اسے جنگاریاں نکل رہی تھی تنویر نے اس کمرے کی ایک علماری سے ڈریل مشین نکال کر زامن کو دی زامن حالہ نے پریشان ہو کے اسے دیکھا انکل اسے لے جائیں زامن تو جیسے حالہ کی آواز سنہی نہیں رہا تھا تنویر حالہ کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے لے کے باہر نکل گیا انکل زامن کیا کرنے لگے ہیں اس کے ساتھ حالہ نے باہر آ کر دہشت سے تنویر کو دیکھتے ہوئے کہا ساتھ ہی اندر سے ڈریل کی اور کسی کی دل دوست چیکھوں کی آواز آئی یہ حالہ تو دہشت سے کچھ بول بھی نہیں پائی اس نے میری جس پیاری بیٹی کا یہ حال کیا ہے تو ایک گولی اس کا بدلہ لینے کے لئے کافی نہیں تھی بس اب تم چلو یہاں سے وہ کہتے ساتھ ہی ششتر کھڑی حالہ کو لے کے باہر آ گئے اگلی کچھ دنوں میرے احمان کا سارا نہ صرف گینگ پکڑا جا چکا تھا بلکہ ان کے توسط سے بہت سے اور شرپسند گروہوں کو بھی پکڑا جا چکا تھا جو پاکستان میں مختلف جگہوں پر دہشت گردی کے واقعات میں انوالت تھے رحمان سے انہوں نے یہ بھی کنفیس کرا لیا تھا کہ سارے راست کو اس رات اسی نے مربایا تھا اور اس جڑ میں اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی اسپاندور سمیہ کی شادی تہہ ہو گئی تھی حالہ کو آسیم صاحب اپنے گھر لے آئے تھے جبکہ زامن کا سب نے بائی کوج کیا تھا کیونکہ حالہ نے سب کو اس شام کی تھپڑ والی بات بتا کر رخصتی سے انکار کر دیا تھا جو حالہ کے چہرے کے زخم ٹھیک ہونے کے چار ٹھیک ہونے کے ہفتے بعد رکھی تھی مگر وہ جاننے کے بعد سب نے اس کا ساتھ دیا تھا اور اس کا اپنے ہی گھر میں داخلہ ممنوع کر دیا تھا زامن کو دو ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے روز وہ حالہ کو کالز کرتا اوڈھیڑوں ماسجز مگر وہ کسی کا ریپلائی نہیں کر رہی تھی ایک دن تنگ آ کر اس نے بہن کو فان کیا کیوں فان کیا ہے آپ نے مجھے وہ گسے سے بولی یا کیا ہو کیا ہے تم سب کو بس کر دو اب بھابی بھائی سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے یاد کرو وہ دن جب میں تمہاری ایک بک ڈھوڑنے کے لیے ٹریننگ سے تھکا ہوا آیا تھا اور پھر سارا دن بھی سڑکوں پہ مارا مارا پھٹا تھا اور وہ دن بھی یاد کرو جب بارش میں گھڑی خراب ہوئی تھی اور سردیوں کے بارش میں تمہیں بھیگنے سے بچانے کے لیے میں ورک شاپ تک گاڑی کو دھکا لگا کے لے گیا تھا اور آج پیری ایک گلت فہمی کی تم سب اتنی کڑی سزا دے رہے ہو میں اپنی فاملی ہوتے ہوئے تنہا ہو گیا ہوں زامن نے پوری تنہا پلانے کر کے ریمشاہ کو گھیرا تھا اور اپنی جذباتی ایکٹنگ پر اس کا دل کیا خود کو آسکر دے دے اچھا بھائی بس کرو میں تو کب کا تمہیں معاف کر چکنے پلاننگ دیکھے یہ سب وہ صرف دل میں سوچ ہی سکا تم بس میری تھوڑی ہرپ کر دو جیسے جیسے میں کہوں ویسے ہی کرنا اور ہاں پلیز اس کی کوئی پکچر ہی سینڈ کر دو ریمشاہ کو اپنے ساتھ مناتے ہو آخر میں دل کیا تو مجبور ہو کے اس نے کہا ریمشاہ خود بھی اپنے بھائی بھابی کو ابھی کٹھے دیکھنا چاہتی تھی اوکے وہ تو میں ابھی کر دیتی ہوں اوکے بھائی نہ بھابی واو کتنی کیوٹ لگ رہی ہیں آپ اس کلر میں چلیں ایک سیلفی ہو جائے وہ جو لاؤنچ میں بیٹھی سمیہ کی شادی میں پہننے کے لئے کپڑوں کے ڈیزائن دیکھ رہی تھی ریمشاہ کی اس معصوم سی فرمائش پر بے اختیار اس پر اسے بہت پیار آیا اگر بھابی کو پتہ چل جائے کہ کس مقصد سے یہ پکچر لے رہی ہوں تو یہ ہاتھ جو میرے گرد پیار سے لپٹا ہے میرے گردن دبانے میں ایک سیکنڈ کی دیر نہ لگا ہے سامن بیچینی سے انتظار کر رہا تھا ریمشاہ کے میسیج کا کتنے دن ہو گئے تھے اس دشمنے جان کو دیکھے ہوئے کچھ تر بعد اسے واتس ایپ میسیج کی ٹون سنائی دی اس نے تیزی سے میسیج اوپن کیا تو ریمشاہ اور حالہ کی تصویر نے چلائی لائٹ لیمن اور فیروزی ڈریس میں وہ ہمیشہ کی طرح اس کے دل کی دنیا تہم بالا کر گئی تھی کتنے ہی اس کی سنگت میں گزرے یادگار لمحے اس کی نظروں کے آگے سے گزرے یار تجھ سے زیادہ بھی مروت دوست نہ دیکھ سنا نہ دیکھا نہ سنا زامن نے اسوند کو کال کی جو اپنی شادی کی چھٹیاں لے کر گھر گیا ہوا تھا ایک دن بعد مہندی تھی اگلی بکواس کر اسوند کا دماغ بھی حالہ والی بات پر تپا ہوا تھا یار بس کر اب کیا سب کے ساتھ ساتھ تجھ سے بھی معافی مانگو وہ سب شدید محبت میں ہو گیا تھا زامن نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی بیٹا اگر محبت میں ایسا کیا تھا تو پھر رخصتی کے بعد ہم حالہ کو نیلو نیل ہی دیکھیں گے اسوند کے تنز پر وہ بمشکل اپنا کہکہہ روک سکا اچھا یار تو بس میرا اپنی شادی میں آنے والا معاملہ بہار کر کروا ہاں ڈیڈی نے تو سختی سے مجھے منع کیا ہے کہ میں تیری شادی میں نظر نہ آؤں خیر تجھ سے پھڑے اپنی جگہ مگر تیرے بغیر تو میں نکاح کے پیپرز پر سائن نہیں کروں گا اسوند کی محبت پر اسے فخر ہوا مگر علاقہ گیر میں یہ خبر نہ پہنچے زامن تو کتنا ڈرتا ہے حالہ سے ہاں 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 اسوند کی حسین نے اسے تپایا تھا بیٹا کچھ دن بعد اسے پوچھوں گا ہیلو یار میں ایک ڈریس بھیج رہا ہوں پلیز کسی بھی طرح حالہ نے مہنڈی کی رات یہی پہنا ہو یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم نے اسے کیسے بنانا ہے زامن کے میسوش نے ریمشا کو اچھا خاصا پریشان کیا بھائی خود تو مجنو بنے ہو مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو ریمشا نے بچارگی سے سوچا شام میں ریمشا نے ایک پارسل بصول کیا بھاوی آپ سے ایک روکسٹ کرنی ہے پلیز مانیں گی ریمشا کے ہی روم میں تھی میں نے نیٹ پر ایک ڈریس دیکھا تھا مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے آپ کے لئے آرڈر دے دیا میری ویش ہے کہ آج آپ یہی پہنیں ریمشا نے محبت سے اسے کہا مگر اب اس کا کیا کرو جو کل ہم لے کے آئے تھے اس نے بچارگی سے کہا اچھا چلو دکھاؤ یہی پہنوں گی خوش اس نے محبت سے اسے کہا ہالا نے پیکنگ کھو لی تو اس میں بہت ہی سٹالش آلیف گرین اور آرنج اور ریڈ کے رنگوں کے انتزاج کا گرارہ اور لانگ شرٹ پر نفیس مگر ہیوی کام ہوا تھا یہ تو برائیڈل ڈریس لگ رہا ہے ہالا نے الچتے ہوئے کہا پلیز بھابی اوکے اوکے ہالا کے مان جانے پر اس نے محبت سے اسے گنے لگایا اور زامن کو ڈن کے ساتھ وکٹری کا نشان بیجا یہ اسوند کی مہنڈی کے فنکشن کی باتی ہر جانے برنگو بو کا سلاب تھا سیوائے ہالا کے سب کو بتایا جا چکا تھا زامن آ رہا ہے اس فنکشن میں اسوند نے بڑی پسو پیش کے بعد بلاکھر سب کو منا ہی لیا تھا ہالا زامن کے بھیجے ہوئے سوٹ میں کسی ریاست کی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی لمبے گنے بار کھنے ہوئے خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ میں نازوک سی جیولری پہنے ماتھے پر ایک سائل پر جھومت لگائے یہاں سے وہاں پھر رہی تھی سارا فنکشن اسفن کے گھر کے لون میں ارینج کیا گیا تھا پہلے لڑکی والوں نے مہندی لانی تھی پھر لڑکی والوں نے چونکہ کمبائن فنکشن پھر لڑکے والوں نے چونکہ کمبائن فنکشن تھا سو دونوں سائیڈز نے باری باری آنا ڈی سائیڈ کیا آسیم صاحب اور زامن کی مدر بڑے فخر سے حالہ کا تعرف اپنی بہو کی حیثیت سے سب میں کروا چکے تھے حالہ سمیہ کی بہن کے فرائز انجام دے رہی تھی سو جب لڑکے والے تھال اٹھائے مہندی لے کے آئے تو حالہ ان کو ریسیف کرنے میں انٹرینز کے انڈ پر سمیہ کی گھر والوں کے ساتھ کھڑی تھی اسفن کی بہنیں اور کزنز مہندی کے تھال پکڑے آگئی تھی جبکہ لڑکے کو اس کے دوستوں نے لانا تھا حالہ پھولوں کے تھال پکڑے کھڑی تھی جیسے ہی اسفن کی کزنز مہندی لے کے اندر آگئی تو ان کے پیچھے دس ہیوی بائیکس پہ اسفن کی کزنز نے پہلے انٹری دی سب لڑکے وائٹ شلوار کمیز پر ڈیفرنٹ کلرز کی واسکیٹس پہنے گاؤگلز لگائے ہوئے تھے سب نے اس منظر کو خوب انجوائے کیا اور چیخیں اور تالیاں بجا کر لڑکے والوں کی ایسی انٹری کو اپریشیٹ کیا آخر میں دو ہیوی بائیکس تھی جن میں ایک پہ اسفنڈ اور دوسری ہیوی بائیک پہ بیٹھے شخص کو دیکھ کر حالہ کو لگا اس کے چاروں جانب روشکیاں بھر گئی ہو دل کے کسی کونے میں بہت شدید خواہش تھی اس ستم گھر کو آج دیکھتے کی وائٹ شلوار کمیز پر آلیف گرین واسکیٹ پہنے گاؤگلز لگائے وہ بھی کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا اس نے اپنی بائیک بالکل حالہ کے پاس روکی اور پھر اس سے اتر کر اسے نظر بھر کے دیکھا ہے وہ بولا ہے می لیڈی ہلکے سے اس کے پاس سے گزرتے جبکہ حالہ تو ابھی تک اس ساہر کے مسکراہت کے سہر سے نکل نہیں پائی تھی جس قدر وہ ہرٹ ہوئی تھی ابھی اتنی جلدی وہ اس کو ماف کرنے کے حق میں نہیں تھی وہ سٹیج کے پاس کھڑی مٹھائی کی چیزیں ارینج کرتی سٹیج پر پہنچ آ رہی تھی کہ اس کے وانس ایپ میسیج کی ٹون بجی اس نے میسیج اوپن گیا تو زامن کا میسیج تھا اور ساہر سارے ہارٹس اور کسنگ ایموجی تھے حالانکہ گال دہک اٹھے اور اس نے گیر اختیاری طور پر جو ہی نظر اٹھا کے سامنے دیکھا تو سٹیج پر اسفن کے ساتھ بٹھے زامن سے نظر ملی جو اس کے بلشنگ فیس کو دیکھ رہا تھا اسے اپنی طرف دیکھتے پایا تو اپنی شناتی مسکرہت سمیت اسے آنکھ ماری حالان نے بے اختیار رکھ پھیر کر اپنے دھرد دھرد کرتے دل کو سنبھالا مہندی کی رسم کے بعد جیسے ہی گروپ فوٹوز کا سلسلہ شروع ہوا اسفن نے آسیم صحابروں کی فاملی کو آنے کو کہا آسیم صحابروں کی بیگم سمیہ اور اسفن کے ساتھ فوٹ سوفوں پر بیٹھ گئے جبکہ حالہ اور رمشاہ صوفے کے پیچھے چلے گئیں حالہ نے شکر کیا کہ زامن نہیں تھا وہاں مگر یہ شکر تھوڑی دیر کہی تھا جیسے ہی فوٹوگرفر پکچر لینے لگا اسفن نے اسے روک کر ادھر ادھر دیکھا کہ دائیں طرف سے زامن آتا دکھائی دیا حالہ جزبز ہوئی جب زامن اس کے دائیں طرف آیا کیونکہ اس کے بائیں طرف رمشاہ گھڑی تھی ابھی فوٹوگرفر تصویر لینے ہی والا تھا کہ حالہ کو اپنی کمر پر زامن کا ہاتھ سر سراتا محسوس ہوا اس کی تو سانس سینے میں اٹھت گئی بھاوی پلیس تھوڑا سا سمائل کرے فوٹوگرفر بھی ان کا جان نبالا تھا جس کو پتا تھا کہ حالہ زامن کی منکوہ ہے حالہ نے ایک گسیلی نظر زامن پر ڈالی جو سامنے دیکھتا شرارتی انداز میں مسکرہ رہا تھا حالہ نے ایک سیکنڈ میں کچھ سوچا اور اپنا پاؤں اندازے سے آگے کر کے اپنی ہین کے نیچے زامن کا پاؤں زور سے دبایا زامن یکدم چیکھا اور حالہ نے فارن پاؤں کھینچ کر نو نیچے کر کے اپنی ہنسی کنٹرول کی کیا ہوا سب نے یکدم پریشانی سے پوچھا نہیں وہ پاؤں پہ کچھ کھاتا ہے اسپن پریشانی سے کھڑا ہوا دکھاؤ اری کچھ نہیں ہوا بیٹھو اسے بٹھا کر اب کے مرتبہ زامن نے تمیز سے فاملی پکچر لی کانے کے بادری مشاہ حالہ کے پاس آئی بھابی وہ عویس انکل باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کچھ بات کر نہیں ہے تو کیا وہ جا رہے ہیں حالہ نے حیران ہو کے پوچھا شاید آپ جلدی سے جائیں حالہ تیزی سے اپنا لہنگا اٹھائے باہر آئی ابھی وہ گلی میں نکل کر ان کی گاڑی دونڈی رہی تھی کہ ایک ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھاما اس نے ڈر کر دیکھا تو وہ زامن تھا جو اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا کیا کر رہے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں چھوڑے میرا ہاتھ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھوڑاتے ہوئے بولی جو خاموشی سے اسے لیے اپنی گاڑی میں بٹھا کہ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آیا مبادہ کہ وہ لوگ کھول کے اترتی بیٹھتے ساتھ ہی وزن سے گاڑی بڑھا لے گیا آپ لوگ کھول رہے ہیں یا میں شور مچاؤں حالہ کو سمجھ آگئی تھی جب تک زامن لوگ نہیں کھولے گا اس کی سائٹ کا دروازہ نہیں کھولے گا وہ تھک ہار کے بیٹھ گئی زامن خاموشی سے کوئی نمبر ملا رہا تھا ہیلو میرے امہ اببہ کو بتا دینا کہ حالہ کی رقصتی ہو گئی ہے اس وقت وہ اپنے میاں کے ساتھ اپنے گھر جا رہی ہے اور وہاں سے ڈریکٹ اس کے بیڈروم زامن کے بات سن کر اس کے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہوئے ہاں 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 افکورس میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ مجھ سے پہلے تو پیور شادی شدہ کہلائے ایمی تو آج کا ڈریس نہیں بجوائے تھا ایمی تو آج کا ڈریس نہیں بجوائے تھا دلہل بنا کر ہی اسے اپنے روم میں لے کے جانا تھا نا زامن تو آج اسے شاکس پہ شاکس دینے پہ دلہ ہوا تھا اس نے کنکھیوں سے حالہ کے حیران چہرے کو دیکھا چل اب باقی سب کو تم سنبھال لینا کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر کے ایک نظر حالہ کے گسی لے چہرے پہ ڈالی پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا جھومت ٹھیک کیا جو اسے گاڑی میں زبردستی بٹھانے کے چکر میں جگہ سے ہٹ گیا تھا حالہ نے گسے سے اس کا ہاتھ جھٹکا دھیان سے گاڑی چلائیں جس گولن نائٹ کے چکر میں یہ ساری پلاننگی ہیں ایکسیڈنٹ کرا کر کہیں اس سے محروم نہ ہو جائے ہاں ہاں ہا اس کی جلی کٹی بات نے زامن کو کہہ کہہ لگانے پر مجبور کیا کسی بھول میں مت رہیے گا میں اتنی آسانی سے آپ کو آپ کی اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی اس نے گسے سے زامن کو گھورا آہاں دشمنی کا کھلم کھلا اعلان زامن اس کے لہجے سے محضوظ ہوا گھر آتے ہی گاڑی اندر لے جا کر اس نے حالہ کی سائٹ کا دروازہ کھولا اور ایک مرتبہ پھر آج اسے کوئی موقع دیئے بغیر اپنے بازوں میں اٹھایا زامن نے جھک کر اس کی گسے سے لال پیلی ہوتی پیاری سی ناک کی ٹپ پر کیس کیا وہ اس کی سینے پر مکے مارتی چلائی تو اس کے اس حرکت پر اس کی بولتی بند ہو گئی کمرے میں لاکر اسے بیٹ پر بٹھاتے زامن لے پلٹ کر کمرے کے دروازے کو لوگ کیا حالانکہ تو حالت ہی گیر ہو رہی تھی وہ اس کے سامنے دو زانوں بیٹ کے پاس پیٹھا اور اس کی گوت میں سر رکھ دیا ایم اکسٹریم لی سوری فور ایج اینڈ ایوری تنگ میں نے آپ پہ ہاتھ اپنی محبت کی انتہا میں اٹھایا تھا میرے لئے یہ تصور ہی جان لیوا تھا کہ کوئی آپ کا دعوے دار بند کے میرے پاس آئے اور وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے عشق انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور آپ سے میں نے عشق کیا تھا پھر بھی میں اس سب کے لئے معافی مانگتا ہوں جتنا مارنا ہے مجھے مار لیں مگر مجھ سے یہ دوری والی بات مت کریں میں نے یہ دن بہت تکلیف میں گزارے ہیں پلیز حالا زامن ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ ایک آنسو کا کترہ اس کے بالوں پر گرہ یک دم اس نے سر اٹھایا تو دوسری طرف پر ساتھ شروع ہو چکی تھی حالا میری جان وہ بے اختیار اس کے پاس پیٹ پر بیٹھا اور اسے باہوں میں لینا چاہا کہ اس نے روتے ہوئے گسے سے اس کے ہاتھ جٹ کے مجھے ہاتھ مت لگائیں پھر روتے ہوئے بولی زامن نے زبردستی اسے کھینچ کر اپنے بازووں میں بھینچا اور اس کے بالوں پر ماتھے پر بوسے دیئے اتنی تکلیف آپ کے تھپڑ سے نہیں ہوئی تھی جتنی آپ کی بے اعتباری نے دی تھی اس کے سینے پر سر رکھے وروتے ہوئے شکوے کر رہی تھی بہری سوری مجھے لگا میں تپتی دھوپ میں گھڑی ہو گئی ہوں آپ تو میری چھاؤں ہیں میرا سب سے قیمتی رشتہ اگر آپ ایسے کریں گے تو میں کہاں جاؤں گی رو رو کر وہ دل کی بھڑاست نکال رہی تھی اور زامن کے لئے اسے سمیٹ نمشکل ہو رہا تھا آئندہ ایسے نہیں ہوگا میری جان زامن کے لفظوں پر وہ یقین لے آئی پھر یک دم کچھ یاد آنے پر پیچھے ہوئے زامن نے حیرت سے اسے دیکھا آپ نے اس رات زمان کے ساتھ ڈریل سے کیا کیا تھا ہائیلا پلیز ڈونٹ ٹاک آباؤٹ اینیون ایلز زامن نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا پلیز بتائیں نہ نہیں تو میں نراز ہو جاؤں گی اس نے زامن کو دھمکی دی یہ فرسٹ اور لاسٹ ٹائم بتا رہا ہوں ادروائز ہم اپنے میشن اور پروفیشنل لائف سے متعلق باتیں اپنے گھر وانوں کو بھی نہیں بتاتے وہ میشن پرسنل بھی تھا اور اس سے بدلہ آپ نے اپنے پرسنل کنسرن کی وجہ سے لیا تھا ہاں یہ صحیح ہے جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو آئی کانٹ ٹیل یوں مجھ پہ کیا قیامت ٹوٹی تھی نہازہ میں نے ان ہاتھوں میں اتنے سراغ کیے تھے کہ وہ ہاتھ آئندہ اٹھنے کے قابل نہ رہ اپ زامن آپ کتنے کوفناک ہیں وہ حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اس کی بات سنتی اس سے پیچھے سرکی تھی میں اس سے بھی زیادہ دہشتناک ہو جاؤں گا اگر اب آپ مجھ سے دور ہوں اسی لئے نہیں بتا رہا تھا اس نے ہالا کو دھمکی دی اس کے تو مجھ پر اٹھنے والے ہاتھوں کے ساتھ تو یہ سلوک کیا اور آپ نے جو مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا اس کا کیا ہالا نے اسے جتایا زامن نے اس کے آگے اپنا وہیں ہاتھ پھیلایا آپ کی مرضی جو سلوک کرنا چاہیں کریں میں اس تک نہیں کروں گا اپنی اسی جان لے وہ مسکراہت سے اس نے ہالا کو دیکھا ہالا نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ہر طرف بس وہی تھی اس نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اس پہ اپنے لب رکھے پھر اپنے گال سے مس کرتے ہوئے بولی یہ ہاتھ تو میرے نجان تہندہ ہیں زامن نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا اور پھر اسے اپنی محبت کی بارش میں بھی گونے لگا ختم شرط so میرے اسیز لیسنیرز this was the end of the novel تیرے میری درمیاں by Anna Elias hope that you like it اپنے بہت گیا رکھیے گانک تمناوں کے ساتھ اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you اللہ حافظ موسیقی موسیقی